اچھا جی تو میں مختصر گفتگو کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹ میں سمیر کی جو پوری آرگیمنٹیشن تھی اور اس کا جو بھی کلیم تھا اس کو بہت آسانی کے ساتھ چند منٹ میں ڈسٹروئی کیا جا سکتا ہے دو گھنڈے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے جو سب سے بڑا بلنڈر سمیر نے کیا ہے اور اپنے ابتدا میں جو دس منٹ اس نے لیے اور دس منٹ میں کس طریقے سے اس نے اپنی شاکست کو اور اپنی ڈیفیٹ کو یقینی بنایا وہ دراصل آپ کے سامنے یہ ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سمیر نے کل کی ڈیویٹ میں ٹوٹل پانچ کلیم کیے ہیں ہاں لیکن حال فیلال میں اس نے ٹوٹل کتنے کلیم کیے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے الگ ڈیویٹ ہے الگ مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میرک صاحب آگے چل کر اس پر بات کریں گے لیکن کل کل کی ہی ڈیویٹ میں خدا کے تعلق سے اس نے ٹوٹل پانچ کلیم کیے ہیں اور یہ پانچ کلیم ایسے ہیں کانٹرڈکٹری کہ یہ نہیں پتا چلا ہے کہ ایک بندے کا موقف کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے سامنے والے کی ذہنی سٹیبلیٹی کا منٹل سٹیٹ اور اس کی سیچویشن کا کہ شاید وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے کہ جبھی تو کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی آگے کبھی پیچھے تو جتنی بھی جہات اور ڈائریکشنز ہیں وہ سب میں بھاگ رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زید پٹیل صاحب کا جو خوف تھا کہ اگر وہ کسی ایک پوزیشن کو اختیار کرے گا تو اس کو معلوم تھا کہ زید پٹیل صاحب اس کو بالکل ڈسٹروئے کر دیں گے جو انہوں نے پھر اس کے باوجود کیا میں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ یہ کھرا آتا بار بار کہ ہم تو اسلام کے خدا کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ یہ ثابت کریں کہ اسلام کا خدا برحق ہے تو میں ایک چیز آپ کو اصولی طور پر بتانا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کا خدا برحق ہے اور میں اس کے حق میں دلائل دوں جو زید پٹیل نے دیئے وحدانیت کو ثابت کیا خدا کی وجود کو ثابت کیا اور اس کی کچھ صفات کو ثابت کیا یہی خدا کی اسلام کے خدا کا کانسپٹ ہے تو اب یہ جب یہ کہہ دیا کہ یہی کانسپٹ درست ہے تو آٹومیٹیکلی ہندووں کے ہاں جو خدا کا کانسپٹ ہے وہ غلط ثابت ہو گیا آٹومیٹیکلی عیسائیت کا کانسپٹ غلط ثابت ہو گیا یہودیت کا اور جتنے بھی دیسگر مذاہب ہیں سب کا جو کانسپٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی نلیفائی ہو گیا اور غلط ثابت ہو گیا اب ہر ایک کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس لوجک کو سمجھئے گا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسلام کا جو کانسپٹ ہے وہ غلط ہے اور یہ سمیر کا دعویٰ تھا اسلام کا جو کانسپٹ ہے خدا کا وہ غلط ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے اور زیر پٹیل بار بار یہی دعویٰ کر رہے تھے اگر میں یہ کہوں کہ میں صحیح ہوں میں ہی صحیح ہوں تو مجھے کسی دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں وہ آٹومیٹیکلی غلط ہو گئے لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں تو اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ صحیح کون ہے ورنہ یہ آدھی سٹوری ہوگی اور آدھی سٹوری کسی فائدہ کی اور کسی کام کی نہیں ہے تو سمیر نے یہ نہیں بتایا کہ صحیح کیا ہے اور وہ یہ کہتا رہا کہ غلط یہ ہے لہٰذا محض یہ کہنا کہ نہیں جی اسلام کے خدا کے کانسپٹ کے اوپر اسلام میں جو کانسپٹ ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے بلکل ڈیبیٹ اسی پر ہو رہی تھی وہی ٹاپک تھا لیکن یہ سمیر کی مورل رسپانسیبیلیٹی بلکہ اس کی اکیڈیمک رسپانسیبیلیٹی یہ تھی کہ وہ یہ بتاتا کہ دروس کیا ہے تو اب اس کے باوجود سمیر نے جو کلاوازی اکھائی ہیں وہ اس طریقے سے کہ شروع میں اس نے جو دس منٹ دیئے ہیں دس منٹ میں اس نے چار دعوی کیے اور پھر آگے تیسرے چوتھے راؤنڈ میں چل کر اس نے پانچوا دعوی کیا بلکہ تین دعوی کیے آگے چل کر چوتھا دعوی کیا اور پانچوا دعوی میں بتاتا ہوں اس نے کہاں کیا سب سے پہلا دعوی اس نے یہ کیا کہ پہلے ہی شروع میں اپنا جو دس منٹ کا اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کہ کریٹر کو خالق کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا بلکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا اور اس نے مثال دی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھوڑا سمجھا جا سکتا ہے آدھا سمجھا جا سکتا ہے اس نے مثال دیکھی اسے ثابت کیا مثال یہ ہے کہ دیکھیں کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر اپنے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکتا حالیکہ یہ مثال اتنی بوگس ہے کہ کمپیوٹر جس میں شعور نہیں ہے اور دوسری طرف انسان کے جس میں شعور ہے دونوں میں زمین آزمان کا فرق ہے لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی کتابے کو مان لیتے ہیں کمپیوٹر کے خالق کو بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا یہ اس کا پہلا دعویٰ ہے اس کے بعد اس نے دوسرا دعویٰ کیا دوسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ نیچر اس سپریم میں نیچر کو خدا مانتا ہوں بھئی نیچر کو سمجھے جا سکتا ہے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریئٹر کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ کریئٹر کون ہے کیسا ہے پھر آپ نے اسی اس میں دوسری لائن میں کہہ دیا کہ نیچر اس سپریم کہ نیچر کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے دس بارہ دن پہلے ایک ویڈیو میں اس نے کہا ہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آمیر اکھ صاحب اس کو چلائیں گے اس ویڈیو کو بلکہ اگر وہ آپ کے سامنے ریڈی ہے آمیر بھائی اس کو چلا سکتے ہیں آمیر بھائی میں اس کو نکال لیتا ہوں میں نکال لیتا ہوں آپ اس کو نکال لیتا ہوں اچھا اس کے بعد اس نے تیسرا دعویٰ کیا اقل سے سمجھتا ہوں کہ گارڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کے یاد ہوگا یاد نہیں ہے تو وہ جا کے سٹیٹمنٹ پہلے دس منٹ کا سن لیجئے گا میں انسانیت کے پیمانے یعنی اس نے پیوانہ کیا بنایا انسانیت کا تو اب اس نے ابھی تو مثال دی کمپیوٹر کی کہ کمپیوٹر اپنے منانے والے کو نہیں سمجھ سکتا اور ایک دم کمپیوٹر کا پیمانہ بھی سٹ ہو گیا تو میں انسانیت کے پیمانے اور اقل سے سمجھتا ہوں کہ گارڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے یہ اس کا تیسرا دعویٰ ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب آپ گارڈ کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ گارڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گارڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوڈ کو سمجھا جا سکتا ہے کبھی تو آپ نے بہتر یا بتر ہونے کا فیصلہ کیا اگر آپ نے یہ کہا کہ اس کو بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گوڈ کو ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے یعنی ان تین دعوے کے بعد اب مزید دیبیٹ کرنے کی کوئی گنجائش رہی نہیں تھی چونکہ زید پٹیل صاحب جو بھی ثابت کرتے سبیر اس کو مان چکا تھا کہ میں نہیں سمجھ سکتا اور جب تم سمجھ نہیں سکتے تو تم کسی چیز کو ریفیوڈ بھی نہیں کر سکتے تو تم نے اپنے ریفیوٹیشن کا حق وہیں کھو دیا تھا یہی اس کی یہی بنیادی طور پر شکست تھی جیسے ہی اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد اس نے چوتھا کلیم کیا چوتھا کلیم کیا نیچر والا پلے کر لیتے ہیں جی وہ اسی پوائنٹ میں آج ہے یہ ذرا نیچر والا جو اس نے کیا ہے یہ دو ہفتے پہلے اس کی سٹریم ہوئی ہے اسلام کی پاتشالہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں ادرہ سنیے گا میں شروع سے اسلام چھوڑنے کے بات نیچر بلیور رہا یعنی میں پرکرتی کو یونیورس کو ہی سب کچھ مانتا تھا کہ اس ہی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے اور اس ہی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے چلتی ہے میں اس کو فولو کرتا ہوں نیچر کو یونیورس کو ہی سب کچھ مانتا ہوں سب کچھ مانتا ہوں صرف سناتن ہی پوری دنیا میں ایسا دھرم ہے جو نیچر کو سپورٹ کرتا ہے اس کو بہترانا کر جا دیتا ہے دنیا میں اور کوئی دھرم نہیں دیتا چلی ہے میں سناتن ہی ہوں بھائی میرا اپنا ریزن سناتن ہی ہونے کا لیکن یہ کتے دن پرانی ہے یہ دو ویک پہلے کی ہے گیارہ دسمبر اور زہد پٹیل صاحب نے اسی ویڈیو کا حوالہ دیا تھا جس کو اس نے تسلیم نہیں کیا جھوٹ بولا لیکن اس کا جھوٹ خود ہی ایکسپوز ہو گیا انہی دسمیرات میں خود ہی اس نے کہا کہ نیچر سپریم ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کے بعد اس نے چوتھا کلیم کیا چوتھا کلیم اس نے آگے چل کر دوسرے تیسرے راؤنڈ میں کیا اس نے کہا کہ بھائی دو کلیٹر ہونے میں کیا مسئلہ ہے دو کلیٹر ہو سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں یہاں اس کو اپنی جو ہندو عوام تھی ان کے بیسے پر نظر ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو خوش کرنا تھا ان کو ناراض نہیں کیا جا سکتا تھا یہ اس نے چوتھا کلیم کیا بھائی جب خالد ناعت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو ہو سکتے ہیں یا تین ہو سکتے ہیں اور باقاعدہ زید پٹیل سے توحید کے اوپر دلائل مانگے جا رہے ہیں اور ان دلیل کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے اس نے یہ کہا کہ نہیں جب زید پٹیل نے کہا کہ گاڑی کے دو ڈرائیوٹ نہیں ہو سکتے تو اس نے ایک بچکانہ مثال دی کہ جہاز کے تو دو پائلٹ ہوتے ہیں میں ملہ واقعی جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں وہ پیٹ پکڑ کے ہس رہے ہوں گے کہ اس آدمی کی اقل کہاں پر ہے کہ یہ پائلٹ کو پائلٹ کے درمیان فرق نہیں سمجھتا تو یہ اس کا چوتھا کلیم تھا کہ اب وہ ایک گوڈ کے بجائے جو مشرقین کا عقیدہ ہے ملٹیپل گوڈ کا وہ مان رہا ہے اس کے بعد اس نے پانچوہ کلیم کیا یہ پانچوہ کلیم اس نے کہا کیا یہ کل کی ڈیبیٹ جو اس کے چینل پر ہوئی ہے اس میں جو اس نے اس ڈیبیٹ کا ڈسکرپشن دیا ہے اس ڈسکرپشن میں اس نے اپنے تعارف میں لکھا ہے اگناسٹک یومنسٹ فری سنگ کر اب آپ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں سکرین پر یہ آگیا سامنے یہ کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں سکرین کے اوپر تینوں بندے نظر بھی آ رہے ہیں زہد پٹیل صاحب بھی خالد بھائی بھی اور یہ ڈیبیٹر صاحب بھی اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں خالد کے خالد کے کونسٹ پر اور نیچے دیکھیں اگناسٹک یومنسٹ فری سنگ کر مگر حضرت یہاں پر بس نہیں یہاں پر بس نہیں یہ دیکھیں ذرا چار پانچ دن پہلے کی سٹریم ہے اس میں کمنٹس میں ایک آریا سماجی ان کو کہتا ہے سمیر بھائی میری ویڈیو بھی دیکھو اور آپ بھی آریا سماج میں آ جاؤ تو سمیر صاحب نیچے اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے کمنٹ کر رہے ہیں آئیم آرریڈی آریا سماجی برو اچھا میں آمیر بھائی لوگوں کی معلومات کیلئے بتا دوں کہ اگناسٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ خدا ہے یا نہیں جبکہ سمیر نے پہلا دعویٰ کیا تھا کہ میں خالد کو مانتا ہوں اچھا ہیومنسٹ اس کو کہتے ہیں جو خدا کا منکر ہو جو یہ کہتا ہو کہ کوئی سوپر نیچرل طاقت موجود ہی نہیں ہے کوئی خالق موجود ہی نہیں ہے تو اگناسٹک اور ہیومنسٹ میں ہی آپس میں تضاد ہے ٹھیک ہے اور آریا سماجی کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک خالق موجود ہے وہ ایک خالق میں ایک کیریٹر میں یقین رکھتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کو اور اسی طریقے سے روح کو بھی ایٹرنل سمجھتے ہیں جس طریقے سے خالق کے کائنات ایٹرنل ہے مورتی پوجہ میں وہ لوگ یقین نہیں رکھتے ایک خالق مانتے ہیں وہ بتوں کے سامنے عبادت نہیں کرتے ہیں وہ ملٹیپل خدا نہیں مانتے ہیں یہ اس کا چھکا کلیم ہوا گو کہ آریا سماجی والا کلیم اس نے کل نہیں کیا تھا کل کی ریبیٹ میں پانچ کلیم ہوئے چھتا کلیم آپ کے سامنے آگیا ساتھوہ کلیم بھی لے لیں ساتھوہ بھی لے لیں ساتھوہ لے لیں کل دیویٹ کے اندر کیا اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ بات میں بتاتا ہوں ساتھوہ کلیم سنیے گا اور اس میں بھونڈی دلیل چیک کیجئے گا سب سنیں اس کیوں میں بات کرتے ہیں دیکی چھوٹے سے two are counter نہیں کریں گے دیکھو کچی گا مجھ پونچی رامت میں کیوں کچھ بولا ہوں structurally Canal Pickle when that is press practice محاتمہ بودھ میں بلیف کرتا ہوں محاتمہ بودھ میں بلیف کرتا ہوں محاتمہ بودھ میں بلیف کرتا ہوں لے جی ساتھ وکلے میں یہ بودھ مذہب کا پیروکار ہو گیا تو یہ ساتھ وکلے میں اور باید اوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے یہ اسی عصیم بھی قبول کر چکا ہے یعنی جہاں سے مال پانی کی عبید ہو وہ اختیار کر لو تو مجھے ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمان بھی ایسے ہوتے جو پیسے لٹا لٹا کے لوگوں کو اپنے دین میں لے کر آتے تو یہ مسلمان واپس ہو چکا ہوتا تو بھئیہ یہ سات کلے میں اب خالق ہے یا نہیں ہے آپ نیچرل سوپر نیچرل بھی بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ بود مذہب کے پیروکار ہیں یا آریا سماج کے پیروکار ہیں آپ ہیں کیا اور آپ زید پٹیل سے یہ بیک کر رہے ہیں کہ پلیز مجھے ریفیوٹ نہ کرنا بس میں کہہ رہا ہوں ایک بات تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی جو لوجک ہے وہ کیسی تھی بلکل ایک دم یہ کنفیوز نہیں ہے کنفیوزن تو اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ میں یہ ڈر بھی ہے کہ میں اگر کوئی پوزیشن اختیار کروں گا تو سامنے والا مجھے ایک دم ڈسٹرائی کر دے گا وہ یہ یقین کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو دلائل ہے اور ان کی جو مضبوطی اور قوت ہے اس کے سامنے باطل اور گھر ٹک نہیں سکتا ہے تو یہ اس کے کل کی ڈیبیٹ کے پانچ اور ٹوٹل اس کی لائف کے ساتھ یا آٹھ کلیمز ہیں اچھا اس کے بعد زید صاحب کا ایک کلیم صرف ایک کلیم تھا انہوں نے کوئی دوسرا کلیم نہیں کیا انہوں نے کہا گاڈ is one خدایق ہے اس کی بہت ساری صفات ہیں with all his attributes no one is like him کوئی لیسا کمیس لہیش ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے he cannot be fully understood اس کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل نہیں سمجھا جا سکتا یہ دعویٰ یہ کلیم سمیر کا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا اور یہی قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يُحِدُ نَبِهِ غِلْمَا کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا اور اس کی وجہ ہے کہ جو اللہ کو مکمل سمجھ لے گا تو اللہ تعالیٰ محدود ہو جائے گا اور جو چیز محدود ہوگی limited ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتی خدا تو unlimited اور eternal ہے جو کہ جو چیز limited ہوگی وہ eternal نہیں ہو سکتی اس لیے خدا یہ ضروری ہے نیچری اور logical اور rational ہے کہ خدا کو مکمل طریقے سے نہ سمجھا جائے صرف اتنا ہی سمجھا جائے جتنا خدا نے بتایا ہے یہ دو لوگوں کے کلیم تھے اب اس کے بعد پرابلم میں بتاتا ہوں کہ سمیر کے کلیم میں پرابلم کیا ہے اس کی جو پہلی پرابلم ہے وہ ہے انکنسسٹنسی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تصادات کہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کہہ رہا ہے خدا ہے کبھی کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے کبھی کہہ رہا ہے خدا دو ہیں کبھی کہہ رہا ہے خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا پھر کہہ رہا ہے خدا کو سمجھا جا سکتا ہے وہ نیچر ہے پھر کہہ رہا ہے کہ خدا مجھ سے بہتر ہونا چاہیے یہ ساری پھر کہہ رہا ہے میں گوتم بود میں اقین رکھتا ہوں پھر کہہ رہا ہے کہ میں اگنوستک ہوں پھر کہہ رہا ہے میں فری تنگ کروں یہ جو انکنسسٹنسی ہے یہ اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے اور یہی وہ ڈیبیٹ پھر گیا اس لیے کہ آپ اپنے کلیم میں جیسے ہی انکنسسٹنسی کریں گے تو آپ یہ اتھورٹی کھو دیتے ہیں کہ آپ سامنے والے کی دلیل پر محاکمہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ تمہاری دلیل درست ہے یا اس کو غلط ثابت کریں پہلی پرابلم تو یہ ہے دوسری پرابلم اس کے کلیم میں اگر گوڑ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جیسا کہ سمیری نے کہا تھا تو کسی بھی مذہب کے کانسپٹ آف گوڑ کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا بھئی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا بالکل نہیں سمجھا جا سکتا اب سامنے والا سمجھ رہا ہے آپ کے مطابق اب یہ آپ اس چیز کو کھو چکے اس اتھورٹی کو کہ آپ سامنے والے کو ریفیوٹ کریں چونکہ آپ کے مطابق کا سمجھ ہی نہیں سکتے لیکن جب آپ ریفیوٹ کر رہے ہیں کہ خدا ایسا نہیں ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو سمجھ رہے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا لہٰذا آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں چاہے وہ ہندویزم ہو چاہے وہ کرشیننٹی ہو چاہے جیوڈیزم ہو اور یا پھر اسلام ہو کسی بھی مذہب کے خدا کے کانسپٹ کو اب آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے لہٰذا ڈیبیٹ اب آگے جو چلی ہے وہ زید پٹیل صاحب کا احسان تھا میں اگر ہوتا تو میں تو وہیں رک جاتا کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے زید پٹیل صاحب چونکہ ایک خالص اکیڈیمک شخصیت ہے انہوں نے کہا بھئی جو ٹھیک ہے ہم لوگوں کو دلائل دے دیتے ہیں تو انہوں نے بہت سارے دلائل کے امبار لگا دیئے اسلام میں جو خدا کا کانسپٹ ہے اس کے تعلق سے ورنہ ڈیبیٹ تو یہی ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود زید پٹیل صاحب نے جو کہا سو کہا آپ سب لوگ جانتے ہیں میں سمیر کے صرف چار آرگیومنٹ ذکر کروں گا جلدی جلدی پہلا اس کا جو آرگیومنٹ اور یہ اصولی گفتگو ہو رہی ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پہلا جو اس کا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو شیطان سے نہیں بچایا جبکہ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر یہ کہا تھا شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بچا نہیں سکا یہ آدم علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے نہیں تھے اور اس کا کہناہ تھا کہ اللہ اور شیطان میں مستقل مقابلہ چل رہا ہے اللہ نے شیطان کو اختیار دیا ساتھ میں اس نے بھی کہا کہ اللہ نے شیطان کو اختیار دیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو بھائی جب اللہ ہی نے شیطان کو اختیار دیا اور تم مان رہے ہو کہ شیطان کو اختیار دیا اللہ نے تو پھر اللہ اور شیطان کا مقابلہ کیسا مقابلہ اس وقت ہوتا جب شیطان کے پاس یہ طاقت اور آتھورٹی خود ساختہ ہوتی کہیں سے لی ہوئی نہ ہوتی اللہ سے لی ہوئی نہ ہوتی لیکن اگر اللہ ہی نے اس کو آتھور آئیس کیا اور اس کو اتنی طاقت دیئے تو پھر اللہ اور شیطان کا مقابلہ کیا چونکہ یہ طاقت دے سکتا ہے وہ طاقت لے بھی سکتا ہے وہ طاقت لے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا چونکہ یہ پورا آرگیومنٹ اس بات کے اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا گیا جبکہ یہی چیز بنیاد کی طور پر غلط ہے چونکہ گمراہ وہ ہے جو گمراہی پر رہے بھئی آپ راستہ بھٹک گئے اور راستہ بھٹکے رہے اور اسی غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ گمراہ ہیں راہ کا مطلب راستہ اور گم کا مطلب جو راستہ بھول جائے تو آپ راستہ گم کر چکے ہیں لیکن اگر آپ غلط راستے پر چلیں اور آپ کو کوئی بتا ہے ملکل شروع میں کہ نہیں تو غلط راستہ ہے سیدھر راستہ ادھر ہے اور آپ فوراں سیجھے راستے پر آ جائیں تو اب آپ کو گمراہ نہیں کہا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تو یہ کہ جان بوچ کر شیطان کی بات پر کان نہیں دھرے یعنی انہوں نے جو کیا جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے اور جیسا کہ قرآن کی آیت سمجھ میں آتا ہے وہ جان بوچ کر نہیں کیا گمراہ ہونے کے لیے جان بوچ کر کوئی کام کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سورت آہا کی آیت ہے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا یعنی بغیر ارادے کے انہوں نے یہ کام کیا تو جو آدمی بغیر ارادے کے کوئی کام کرے اگر وہ غلط راستے پر بیچھلا جائے تو اس کو گمراہ نہیں کہا جاتا یہ خود قرآن کریم کی شہادت ہے لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت آدم کو گمراہ کر دیا تھا یہ ایک بچکانہ دلیل تھی دوسرا اس کا آرگیومنٹ سمیز آرگیومنٹ نمبر دو اللہ تعالیٰ غیب کی بات جانتا ہے نہیں وہ کچھ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے پاس علم کی کمی ہے علیہ عزباللہ یہ بات اس نے اپنے دوسرا آرگیومنٹ میں کہی ہے لیکن اس آرگیومنٹ کو ثابت کرنے میں پوری طرح ناکام رہا یہاں تک کہ ایک آیت جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا افا امات او قتل ان قلبتن کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے دین سے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جب زید پٹیل صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے وہ آیت سامنے آئی تو ایک دم وہ آگے پیچھے ہوا کہلیں گے نہیں اف این بٹ کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ نہیں جانتا اگر کسی کلام میں اف این بٹ کا استعمال ہے اگر مگر کا استعمال ہے یا کوئی متقلم کوئی چیز نہیں بتا رہا ہے یا کچھ سوال کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اگنورنس کی دلیل نہیں ہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں پرانے کریم یہ کہتا ہے کہ کہ ہم نے راستہ بتا دیا اب چاہے اب یہاں دیکھے اف این بٹ ہو رہا ہے امہ شاکروں کہ یا تو شکر کرنے والے بندے ہوں گے و امہ کفورہ یا انکار کرنے والے بندے ہوں گے یہاں پر اف این بٹ کا استعمال ہوا لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ نے بتا کے نہیں دیا کسی چیز کو نہ بتانا کسی حکمت اور مسلحہ سے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو نہیں بتا رہا ہے وہ نہیں جانتا یہ بالکل ایک بچہ بھی دو چار سال پانچ سال کا بچہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اسی طریقے سے اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وہ معتل کبھی امینی کہا موسیٰ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو اللہ کو پتا ہی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ بات اس قدر یعنی بچکانہ آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ جب آپ کسی چیز سے کچھ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے سوال کرنے کا مطلب کانفرمیشن بھی ہوتا ہے سوال کرنے کا مطلب توجہ دلانا بھی ہوتا ہے ہزار اس کے مقاصد ہوتے ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو لینگویج کسی بھی زبان کی میں صرف عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے کسی بھی زبان کو اگر آپ جانتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ اس کا دوسرا آرگیومنٹ تھا جو بلکل ٹوٹلی فلوپ اور اس چیز کو ثابت نہیں کر پایا تیسرا آرگیومنٹ اس کا جو تیسرا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ what is اللہ's form بار بار اس نے اس سوال کیا زید پٹیل صاحب سے کہ اللہ کی form کیا ہے اور زید پٹیل صاحب نے بلکل صحیح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی form physical ہے اور spiritual اور اس ملحب بے وقوفی کی انتہا ہے وہ یہ expect کیے بیٹھا تھا کہ زید پٹیل صاحب کہیں گے spiritual ہے physical تو ہے نہیں تو میں فوراں دلیل ہو کہ امبار لگاتوں گا اس ثابت کرنے کے لئے نہیں دیکھو قرآن سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو form ہے وہ physical ہے اللہ کا ہینڈ بھی ہے اور اس کا فیس بھی ہے اور اس کی فنگر بھی ہے اور ساتھ میں اس نے کان کا بھی زعبہ گئے دی تو اس کا کان بھی ہے تو اس کا قلب بھی ہے باتہ نہیں کہ آقا کہتا چلا گیا بالکل جھوٹ حالانکہ قرآن کریم میں کہیں بھی یعنی اس کے لئے کان کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ اللہ کا کان ہے وغیرہ لیکن جب تو تھوڑے دیر کے لئے ماننے کہ اس کے لئے ید کا لفظ استعمال ہوا ہے ید کے معنی ہینڈ کے ہیں فیس کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو عربی میں ہم بچ کہتے ہیں فنگر کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے جس کو ہم اس پا کہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب زید پٹیل صاحب یہ کہہ رہے کہ اللہ کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا تو جواب ہو گیا اور یہی بات صحیح ہے چونکہ اللہ تعالی فارم لیس ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی فارم ہے جبکہ اللہ کی کوئی بھی فارم نہیں ہے نہ فیزیکل ہے نہ سپریچوال ہے چونکہ یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں روح خدا کی مخلوق ہے روحانیت خدا کی مخلوق ہے اسی طریقے سے جسم اور جسمانیت خدا کی مخلوق ہے تو جو چیز خدا کی مخلوق ہو وہ خدا کی صفت کیسے بن سکتی ہے تو آپ کا یہ سوالی بنیادی طور پر غلط تھا کہ خدا کی فارم کیا ہے جو آدمی یہ سوال کر رہا ہے اس کو حقیقتاً تھیولوجی کا زیرو بھی نہیں پتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ بھی قرآن کریم میں تو ید کا لفظ یعنی ہاتھ اور وجہ کا لفظ یعنی فیس اور فنگر یعنی یہ الفاظ استعمالوں ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے سے تو پکڑلتا ہے کہ خدا جو ہے فیزیکل ہے میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں اور یہ سوال خود سمیر سے بھی ہے اور سمیر بھی اس بات کو اگر میں سمیر میرے سامنے آئے اور دنیا کا کوئی بھی کافر میرے سامنے آئے اور مان خدا کے موضوع پر بات چل لئے اور وہ یہ آرگیومنٹ ہے تو میں اس تر ایک سوال کروں گا میں پوچھو گا کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کیا خدا کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے چونکہ جو یہ کہے گا کہ اس کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا کو نہیں مانتا چونکہ خدا ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا خدا کی لائف ایٹرنل ہے اور ہماری لائف ایٹرنل نہیں ہے ہماری لائف ایک وقت شروع ہوئی اور ایک وقت ختم ہو جائے گی اس دنیا میں تو his life is not like ours اس کی زندگی جیسی نہیں ہے اس کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے اس کا علم ہر چیز کا ہر چیز کو محیط ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہم ہر چیز کو جاننے والے نہیں جب یہ دو پروپوزیشن صحیح ہیں اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی آدمی چاہے کتنے بڑا کٹر سے کٹر کافر ہو اللہ یہ کہ وہ خدای کو نہ مانتا ہو تو باتا لگے کتنے بڑا کٹر سے کٹر کافر ہو منافق ہو وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی خدا کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے خدا کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے اگر خدا موجود ہے جب یہ بات ہے تو بھائی اس کا ید اور اس کا وجہ یہ بھی ہمارے ید اور وجہ جیسے نہیں ہیں یہ جب اور اللہ تعالیٰ نے اور عزید پتیل صاحب نے بھی اپنے مقدم میں شروع کے رسمیت کی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ لیسا کمیس لی ہی شئی کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا اس کا ید ہمارے ید جیسا نہیں اس کا وجہ ہمارے وجہ جیسا نہیں ہمارا ید اور وجہ فزیکل ہیں اگر اللہ کے لیے لفظ ید اور وجہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ید اور وجہ فزیکل ہوگا چونکہ اللہ تعالیٰ کیٹیگوری کے لیے کہہ چکا ہے لیسا کمیس لی ہی شئی اور اس چیز کو زندگ پتیل صاحب نے رکھا تھا اور سوال یہ ہے کہ پھر ید اور وجہ کے معنی کیا ہے قرآن کریم میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے آیا ہے اور ہماری سمجھ کے لیے آیا ہے میں مختصر سے ایک بات کہنا چاہوں گا ہم اردو میں بولتے ہیں تائید تائید کے اندر ید آ گیا یعنی کسی کو سپورٹ کرنا جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ید اللہ ہی علی الجماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ ہی علی الجماعہ کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی تائید اور اس کی سپورٹ جماعت کے ساتھ ہے ید کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے وجہ وجہ کے معنی ہے چہرہ لیکن آپ سب نے جو اردو جانتے ہیں وہ لفظ ایک لفظ سے واقف ہوں گے جس کو کہتے ہیں توجہ توجہ کے اندر وجہ کا لفظ موجود ہے کہ تم جہاں بھی رخ کرو گے تم اللہ کا وجہ پاؤ گے یعنی اللہ کی توجہ تمہیں ملے گی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم ایک ہی ڈائریکشن کے اندر دیکھو تب ہی تمہیں اللہ کی توجہ ملے گی تم دوسرے ڈائریکشن کے اندر بھی اگر دیکھو گے اور اس طرف رخ کر کے عبادت کرو گے تو بھی تمہیں اللہ کی توجہ مل سکتی ہے اور اس کا ایک آیت کا ایک پس منظر ہے جو دوسرے وقت کے اوپر بیار کیا جائے گا تو یہ ایک اتنا بیسک آرگیومنٹ ہو جو ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے لہٰذا ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ اس کا تیسرا آرگیومنٹ تھا چوتھا آرگیومنٹ چوتھا آرگیومنٹ تو بھائی ایسا آرگیومنٹ ہے کہ میں تو سر پکٹ کر لیا اور میں نے کومنٹ میں بھی لکھا تھا اس وقت کچھ لوگ میرے کومنٹ دیکھ بھی رہتے تو وہ گواں ہوں گے اس نے یہ کہا کہ لائک ہیوگن اب آپ کو میں اس آرگیومنٹ کو سمجھانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سمیر نے زید پٹیل صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ ذرا اپنی پرزنٹیشن پیش کریں اور زید پٹیل صاحب نے اپنی پی پی ٹی جب سامنے پیش کی تو اس میں ایک آدمی دو فون لیے ہوئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک انسان دو لوگوں سے بیقوت بات نہیں کر سکتا ان کو سن نہیں سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا وہ کروڑوں لوگوں کو سنتا ہے تو انہوں نے یہ ایکویلنس نہیں کیا تھا یعنی انہوں نے خدا کو بندے کے اوپر قیاس نہیں کیا تھا یہ اینالوجی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی اپوسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو اگر روشنی کے بارے میں سمجھنا ہے تو آپ کو اندھیرے کے بارے میں جاننا پڑے گا تو اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا رہے آپ نے تو بندے کو خدا کے برابر کر دی آپ خدا کی مثال بندے سے دے رہے ہو آپ نے بلا سویمی کیے یہ ایسا بچکانہ آرگیومنٹ تھا بلکہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اب دیکھیں آپ نے اس نے بلا سویمی خدا کی کیسے کیا اور فالس ایکویولنس کیسے کیا اس نے یہ کہا کہ انسان کی طرح کہ خدا کے بارے میں بھی فیصلہ اس کے آمال اور اس کے معاملات دیکھ کر ہوگا کہ اس کے معاملات کیا ہیں اس کے ایکشنز کیا ہیں انسان کی طرح اس نے خود بولا کہ جس طرح انسان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے آمال اور معاملات دیکھ کر ایسے خدا کے بارے میں بھی ہم اس کے معاملات دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اور اس نے مثالیں دیں سلیوری خدا ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو سلیوری کا حکم دے ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو مرڈر کا حکم دے ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو ریپ کا حکم دے وغیرہ وغیرہ اور وہ آکام گناتا چلا گیا اب آپ سب سے پہلی پرابلم اس میں تین پرابلم ہیں پہلی پرابلم اس آرگیومنٹ میں یہ ہے کہ یہ فالس ایکویویلنس ہے بھئی جب آپ یہ کہیں خدا کو بھی اسی طرح جج کریں گے جیسا کہ بندے کو جج کریں گے تو آپ نے خدا اور بندے کو ایک کر دیا جبکہ آپ ابھی اعتراض کر رہے تھے زید پٹیل صاحب پر کہ تم نے خدا اور بندے کو ایک کیا جبکہ انہوں نے نہیں کیا اس کا مطلب آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اور بندے کو ایک نہیں کیا جانا چاہیے لیکن آپ ایک کر رہے ہیں پہلی پرابلم تو یہ ہے دوسری پرابلم یہ ہے کہ جو بھی مثالیں اس نے دی وہ اس کے اعتبار سے بصلا سلیوری ہے مرڈر ہے ریپ ہے وغیرہ وغیرہ اس کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں بہت بری ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا خدا نے واقعی مرڈر کا حکم دیا ہے کسی کے بتائیں دلیل دیں کہ مرڈر کا نہ حق مرڈر کا بلکہ مرڈر نہ حق کو کہتے ہیں تو مرڈر کا حکم دیا ہے یا نہیں ریپ کرنے کا حکم خدا نے کہاں دیا ہے یہ ثابت کریں اب آپ اٹھا کے لیائیں اس کو کانکیوبائنز کو یہ مسئلہ ریپ میں آتا ہی نہیں ہے تو پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا تھوڑی دیرے کے لیے گرم مان ملیں کہ خدا نے یعنی اس کائنات کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں خیر اور شر دونوں موجود ہیں تو اب آپ یہ کہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے شر کو پیدا کیا ہے تو بھائی میں آپ جب خدا کو خالق مان رہے ہو اور آپ یہ بھی مان رہے ہو کہ اس کائنات میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے تو سوال تو یہ ہوگا نا کہ برائی کہاں سے آئی اس نے پیدا کی اب آپ کے سامنے دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں اس برائی کو خدا نے پیدا کیا کیونکہ ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا اور یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس برائی کو انسان نے پیدا کیا اگر برائی کو انسان نے پیدا کیا تو آپ نے انسان کو خالق مان لیا اور آپ نے خالقیت میں یعنی خلق میں پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا شریف تھیرا دیا انسان کو جبکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے وہ انسان نہیں ہے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس برائی کا خالق بھی خدا ہی ہے تو پھر آپ نے وہی بات کی جو ہم کرتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی دونوں کا خالق خدا ہے لیکن انسان جیسا معاملہ خدا کے ساتھ اس لیے نہیں کی جا سکتا کہ اچھائی اور برائی انسان کی صفات ہیں اٹریبیوٹس ہیں انسان کوئی کام کرتا ہے اچھا یا برا تو وہ اچھائی اور برائی کو پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ اس کی اٹریبیوٹس ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر اور شر اچھائی اور برائی اٹریبیوٹس نہیں ہیں مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں آپ کسی کو جج کر سکتے ہیں اس کی صفت اور اس کی اٹریبیوٹس سے آپ اس کی کیریشن سے اس کو جج نہیں کر سکتے یہ ایک بالکل فنڈمنٹل حصول ہے یہ دوسری پرابلم تھی اس کے آرگومنٹ میں اس لیے کوئی بھی سلیوری کے ایگزامپل ہو مرڈر کے ایگزامپل ہو یا کسی بھی طرح کے کوئی بھی حکم کی ایگزامپل ہو وہ یہاں درست ہی ہی نہیں تیسری جو پرابلم ہے وہ اس میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا ایمورل ایکٹ جو اوبجیکٹیولی ایمورل ہو جس کو ساری دنیا ہمیشہ اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ برا سمجھتی ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کبھی حکم دیا ہی نہیں نہ سلیوری ایمورل ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور سی چیز ایمورل ہے جس کو آپ ایمورل سمجھتے ہیں وہ آپ کی سبجیکٹیولی مورالیٹی ہے آپ کی سبجیکٹیولی مورالیٹی ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جج نہیں بن سکتی تو یہ تین پرابلمز تھیں جو ہاں اگر سمیر یہ ثابت کر دے یا دنیا کا کوئی بھی کافر یہ ثابت کر دے کہ دیکھو یہ ایک ایمورل چیز ہے اور اس کا حکم خدا نے دیا ہے تو ٹھیک اس پر ہم ڈیمیٹ کریں گے لیکن آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ایمورل ہے اور ایمورالیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمان و مکان میں اس کو ایمورل سمجھا جاتا ہو صرف آپ کے دور میں نہیں اور آپ کے ملک میں نہیں یہ ہے سمیر کے چار آرگیومنٹ اور اس کے بعد ایک ایسا آرگیومنٹ ہے جو اس نے کبھی نہیں دیا اور یہ ہے آرگیومنٹ فراب اگنورنس وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ایکس اس فالس بیکز یو کن ناٹ بروو دیکھو ایکس اس ٹو اس کے پورے ڈیمیٹ کی بنیاد کیا تھی کہ اسلام میں خدا کا جو کانسپٹ ہے وہ اس لیے غلط ہے چونکہ زید صاحب آپ خدا کو ثابت نہیں کر پائے اس لیے غلط ہے آپ خدا کو اسلام میں کہ کانسپٹ آف گارڈ کو ثابت نہیں کر پائے لہٰذا یہ کانسپٹ غلط ہے میں آپ اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا مجھے آپ نے بھائی اسی کو کہتے ہیں آرگیومنٹ فراب اگنورنس یہ ایک لوجیکل فیلسی ہے جو بھی آدمی لوجیکل فیلسیز جانتا ہے وہ پتا ہوگا اس کو کہ ایکس اس فالس بیکز یو کن ناٹ بروو دار ایکس اس ٹرو یہ ایک آرگیومنٹ فراب اگنورنس ہے اور آرگیومنٹ فراب اگنورنس کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے تو یہ وہ آرگیومنٹ ہے پانچ با جو اس نے کبھی نہیں دیا لیکن اس کے باوجود وہ دے رہا تھا اور اس کی طرف سے جتنے بھی راؤنڈز میں اس نے گفتگو کی ہے اس میں اس نے یہی آرگیومنٹ بار بار پیش کیا ہے یہ دراصل اس کی پوری گفتگو کا خورصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہم نے اس انداز سے کر دی ہے اس کی مکمل یعنی وہ ڈسٹروئے کل بھی ہو چکا تھا آج بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے کہاں کہاں حرکتیں کی ہیں اور کیسے ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو دوبارہ سہبارہ اور چوتھی مرتبہ اور ہر مرتبہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ڈسٹروئے کر سکتے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بچے جانتے ہیں تو ماشاءاللہ زبردست ہوگی حضرت اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میں بڑا مختصر رکھوں کیونکہ آپ نے میرا کام آسان کر دی ہے کچھ کام تو زہد بھائی نے بھی آسان ماشاءاللہ کیا مگر چون چیزیں مخفی رہ گئیں وقت کی قلت کی وجہ سے اور جو اس کی پریزنٹیشن کی لیئرز میں چھپی ہوئی تھیں جس کو عمومی طور پر ہمارے عام انسان عام سننے والے زیادہ تر توجہ نہیں دیتے وہ ہے پروس ایگزیمینیشن ریفرنس کو پروس چیک کرنا ویریفائی کرنا کہ ریفرنس جو دیئے گئے ہیں وہ اگزیکلی وہ ہیں بھی یا نہیں یہ بہت امپورڈنٹ پوائنٹ ہے اور اگر کوئی بندہ یہ چیک نہیں کرتا تو وہ دھوکے کے اندر ہے اس کو آج پتا چال جائے گا میں ہندووں کو بالخصوص اور مسلمانوں کو عمومی طور پر بالخصوص مخاطب ہوں جو سننے والے آرڈینس ہیں اس سے پہلے میں کہنا جاتا ہوں یہ ڈیبیٹ اس نے کی کیوں یہ نکتہ سمجھنے کا ہے ایکس مسلم مومنٹ جو ہے یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں تو زیادہ منت نہیں کرنی پڑی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ دبڑ دوس ہو چکی تھی زمین بوس ہو چکی تھی منحدم ہو چکی تھی اس کا وناش ہو چکا تھا مگر یہ ہے کہ یہ اب دو منتیں ترلوں پر آ گئے ہیں کہ خدارہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لو خدارہ ہمارے ساتھ آ کر بات کر لو ہماری ساکھ کو بچا جاؤ تاکہ ہم بات کر سکے یہ بنیادی مقصد تھا جس میں ہندووں کو علو بنانے میں تو بہرحال وہ کامیاب ہوا ہے کیونکہ وہ بچارے بن جاتے ہیں سوپر چیٹ بھی دیتے ہیں ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ مسلمانوں پر کیچڑو چالو اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے بس مو سے جو بھی بکنا ہے بکو اور پیسے لو یا شکر ہو ان کا مقصد یہ ہے اب ہم شروع کر دیتے ہیں چونکہ مفتی صاحب نے کافی پوائنٹس جو ہیں کلیئر کی ہیں تو میں جب میری بات کے اندر جو میں رکھنے لگا ہوں مفتی صاحب کی جتنی گفتگو ہے وہ اصولی ہے بیس ہے اور یہ اس کی پریزنٹیشن سے تعلق رکھتی ہے تو دونوں کے کامبینیشن سے آپ کو جیزیں سمجھائیں گے دیکھیں سب سے پہلے پھٹا پوسٹر یا پھٹی پریزنٹیشن اور نکلا جاہل یہی سے کام شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ پریزنٹیشن کا آغاز ہے اوپر دیکھیں ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط لکھیں تو جس کے ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط ہوں اس کے ریفرنسز کیسے ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں جی اوپر ڈیبیٹ ریفرنسز اچھا ایک تو یہ چیز آپ نے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس بندے کی اپنی کتنی نالچ ہے نمبر ایک اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتا چلتا جائے گا آگے کہ یہ بندہ اس کو کسی نے نہ پرچی پکڑائی تھی اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جی اب آگے چلتے ہیں سب سے پہلی جو اس نے پریزنٹیشن پیش کی جو سلائٹ پیش کی وہ جی اللہ بے نیاز ہے اوپر والی آیت اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے ٹھیک ہے جی سورہ محمد 47 آیت 38 اس کو بھی ہم دیکھیں گے اللہ کو کرز دو یہ کونسپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے اندر لے کر چلیں کوشش کریں گے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پہ ہم آیت بولے آتے ہیں 47 کی 38 اس نے کی تھی اسی آیت کے اندر تھرڈ چیز کے تھرڈ سنٹینس کے اندر لکھا واللہو الغنی وانتم الفقارہ اپنے رستے میں خرچ کروارا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ غنی ہے تم فقیر ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال اس نے دیا تھا جو اس نے عطا کیا تھا تمہیں اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا میں بھی تھوڑا سا کھول کے اور بھی چیزیں سمجھاؤں گا کہ کیوں اللہ نے یہ کہا کہ اس کی راہ کے اندر خرچ کرو یہ دیکھیں دوسری آیت ہم لے لیتے ہیں جو پیش کی گئی 125 اس میں دیکھیں کسی جگہ پر بھی کسی جگہ پر بھی خرچ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے گریٹ یہ آپ چیک کریں یہ آیت اس نے ویسے ہی بھیک دی بس اٹھا نمبر ڈال دو بھائی کوئی بھی جی 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 یہ دیکھیں یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں سورہ سافات چپر 37 ورس 125 نیچے والی دیکھنی ہے آپ نے اللہ کو کرز دو جی ہاں اللہ کو کرز دو یہ دیکھیں 37 کی 125 میں نے ہائلائٹ کی ہوئی ہے ادھر مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوئے کرز دو اللہ اکبر یہ ہے دیکھیں بھائی فالس ریفرنسز یہ ہے دھوکہ اچھا ہوتا کیا ہے آمیر بھائی ڈیبیٹ میں کہ جب دو دو منٹ ہے چپٹر فلا میں اور آیت نمبر یہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کون سی آیت دے رہا ہے جب تک کہ آیت سامنے نہ ہو اس لیے جب بھی ہم لائیو سٹیم کرتے ہیں سامنے والا آتا ہے تو ہمیں صرف ہم آیت نمبر نہیں لیتے بلکہ ہم قرآن کریم کھول کر ڈبل ویریفیکیشن کرتے ہیں چکہ ہم براہ ایک سامنے والا جھوٹ بول سکتا ہے تو اتنی جدی میں زید پٹھیل صاحب کے لیے ممکنی نہیں تھا کہ وہ آیت کھول کر چیک کرتے ہیں کہ بھی لکھا کیا ہے دو منٹ میں اگر تجزیم میں لگ جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو اور اپنے لیے بھی انشاءاللہ آئندہ اور ہم میں سمجھتا ہوں آمیر بھائی کبھی یہی حصول ہوگا کہ بھائی اگر ہم سے کوئی ڈیبیٹ کرے گا اور کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کر رہا ہے تو قرآن کریم کی جو اصلی آیت ہے اس کا سکین پیش کرے سکین پیش کرے چونکہ اب ہم آپ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ اولٹی سی دی کچھ بھی آیت کہیں بھی اٹھا کے چپ دیں گے اور سوچیں گے کہ سامنے والے کے پاس چیک کرنے کا تو ٹائم ہوگا نہیں اور میں دس حوالے پیش کر دوں گا یہ تو آت آف کانٹیکس بھی نہیں یہ تو جھوٹا ریفرنس ہے بتائیے جھوٹے ریفرنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی بلکل آگے پڑھتے ہیں پہلے وہ کرز کا آپ کو میں نے بتا دیا کیونکہ اللہ بے نیاز ہے پر اس نے ملٹیپل آیتیں پیش کی اس کو پتا تھا ٹائم کم میں جوابات دینے کی باری مشکل سے آئے گی یہ کہا جی یہہودیوں کو اللہ کے کرز مانگنے پر تنج یہ تنج تھا ان کو سورہ آل عمران کی آیت ایک سو اکاسی پیش ٹھیک ہے آیت لگ کرتے ہیں صحیح سے پڑھتے ہیں تنج آہ تنج آہ وہ تنجی میں نے پڑھتے ہیں تنج ٹھیک ہے جی تو آل عمران کی آیت ایک سو اکاسی پیش کی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے اس میں ٹھیک ہے جی یہودیوں نے اتراز کیا اور وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ پر یہ اتراز کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں کیوں وہ کہتے تھے اس بات کے اوپر کہ اللہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے کرز دو یا میری راہ میں خرچ کرو اس کو ہم بڑے طریقے سے سمجھیں گے اب آپ نے سمجھنا یہ اتراز اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کیوں کہا کہ مجھے کرز دو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میری راہ میں خرچ کرو مجھے کوئی ایک ہندو یا کوئی ایکس مسلم یہ نکل کر بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا میرے رستے میں خرچ کرو یا اللہ کہتا ہے مجھے کرز دو اور کبھی اس نے اللہ کو کرز دیا ہو وہ خرچ کرنے کا کہاں کہتا ہے قرآن کی متعدد آیات ہیں جہاں پر بیان کیا گیا ہے جیسے قربانی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کو گوشت یا قربانی خال پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے صاف نفی کی لَيَنَالَ اللَّهُ لْهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا نہ اللہ کو اس کا لْهُمُهَا مال دیتا ہے اور کیوں اس کو خرچ کرنے کا کہتا ہے اس فلسف کو سمجھنا بڑا ضروری ہے پھر دو کتابیں میں رکمنٹ کروں گا یہ دیکھیں سورہ عمران کی آیت ایک سو اسی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کس لیے کہ وہ اللہ کے رستے میں خرد آگلی آگلا ٹکڑا دیکھیں میں تیزی سے چل رہا ہوں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ سارا کائنات جو ہے یہ اس کی ملکیت ہے اس کی دولت ہے اس کو تم یہ کہتے ہو کہ وہ کرز کیوں کہتا ہے وہ آگے بس منجھاتا ہوں اچھا جی اللہ کہتا ہے جی وہ آیت اس نے دیئے یہودیوں کے تنزوالی وہ اس کے فوراں بات ہے بالکل فوراں جی بالکل فوراں بات ہے یہی بات ہے اچھا آگے پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت بارہ آپ دیکھیں یہ اعتراض ہے جو یہاں اس نے پیش کیا یہ دیکھیں دوسری آیت جو پیش کی نیچے والی آپ دیکھیں اللہ کرز کا کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت بارہ تو وہ یہ آیت ہے دیکھیں وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقْرَزْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ تم اللہ کو کرز دو کرزِ حَسَنًا پیچھے زکاة کا صلاة کا حکم دیا گیا اور آگے کہا گیا کہ تم یہ دو گے تو تمہارے گناہ اور تمہارے عامال جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے گناہ اللہ نے کرز کا کیوں کہا قرآن سے ہی سمجھاتے ہیں قرآن سے ہی کیا کرز اللہ اپنے لیے لیتا تھا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے کرز دو اگر اپنے لیے نہیں لیتا تھا تو یہ کیوں کہا کہ مجھے دو اس کو سمجھاتا ہوں میں مگر آپ پہلے آیت دیکھ لیں کہ وہ صدقہ وہ قرض جو اللہ کہتا تھا اللہ کے رستے میں خرچ کرو وہ لگنے کہاں تھے یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ کس کے لیے ہے فقیر مسکین اس پر کام کرنے والے والنٹیرز جو ہیں اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں مگر معاشی طور پر کمزور ہیں اللہ کے رستے میں وابن اس سبیل مسافروں کے لیے گردنے چھڑانے کے لیے جو کرز میں ڈوبے ہیں ان کے لیے فریزتم من اللہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اس حکم کی تاقید کے لیے یہ کہا کہ آپ نے اس کو یعنی اللہ کو اس طرح سمجھنا میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا عمومی طور پر جب ایسے معاشروں کے اندر جہاں خدا خوفی یا اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس کو حکم دیا اس لیے خرچ کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک غرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایروگنس آ جاتی ہے اس کے اندر ایروگنس ہو جاتا ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں نے اتنے غریبوں کا چولا جلا رہا ہوں اتنا فلانا کر رہا ہوں اس کی اس غرور کو توڑنے کے لیے اور غریب کی بے کسی اور قسم پرسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری مجبوری اور یہ تمہارا استطاعت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کو دے رہے ہو تم یہ سمجھو اس کی مثال میں دے دیتا ہوں عمومی طور پر سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی بین کے پاس جاتا ہے کرز لینے کے لیے وہ کہتا ہے مجھے لون دیں وہ کہتا ہے گرنٹی دو گرنٹی دیں یا کوئی بندہ جاتا ہے کسی عام آدمی کے پاس وہ کہتا ہے یار مجھے پیسے چاہیے وہ کہتا ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں گرنٹی تو دو کہ مجھے پیسے ملیں گے کہ واپس کے نہیں مجھے گرنٹی دو وہ کہتا ہے اچھا وہ ایک گرنٹی والے کیا کوئی ایسے گرنٹی والے کو لائے گا جس کے پاس کچھ نہ ہو یا ایسے والے کو لائے گا کہ جو اس قابل ہو کہ اس کا کرز لٹا سکے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی غریب کو دیتے ہو کوئی ایسے ہیں میں گرنٹی لیتا ہوں کہ مجھے دیا ہے میں تمہیں واپس کروں گا اور دگنا کر کے واپس کروں گا وہ گرنٹی کے طور پر اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو بیچ میں شامل کیا اس کو میں ایک اور طریقے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا چپٹر 30 ورس 37 کے اندر اللہ تعالیٰ پوری آیت آپ پڑھ دیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے اوپر والی دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے جس کا چاہتا ہے روک لیتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے بعد کہا فاتیزار القزل قربہ حق ان کا حق دو قریبیوں کا ہے مسکین کے ابن سبیل کے اور اللہ کے وجہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے آگے کیا ہے آیت نمبر 39 میں دیکھیں گا جو تم سود کے اوپر لوگوں کو پیسے دیتے ہو نہ کہ اس سے انٹرسٹ لے سکو وہ تو اللہ کے ہانے بڑھتا وما آتے تم من زکاة ان تریدون وچہ اللہی فا اولائی کا ہم المضعفون جو اللہ کے لیے تم دو گنا قرض حسنہ وہ اللہ بڑھا کے دے گا اب اس کو ایک اور طریقے سے قرآن کی آیت سے آپ سمجھیں کہ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ قرض ہے اللہ کے لیے قرض ہے یہ دیکھیں اللہ تعالی سور بکرا کی آیت 262 کے اندر کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں خرج کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ٹونٹ نہیں مارتے انسلٹ نہیں کرتے اس کو نیچے نہیں دکھاتے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رستے میں خرج کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ مراد تھی اس سے آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کی ٹوٹی ہوئی کمر کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کر کے کہ بھئی جس کو آپ پیسہ دے رہے ہو گویا اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے اس کو حوصلہ دیا کہ تم پریشان نہ ہو یہ آیت میں ہے سورہ چپٹر سیونٹی ہے اموالیم حق معلوم یہ جو امیر غریبوں کو پیسے دے رہا ہے یہ چوڑا نہ ہو کہ اس کے پاس دولت ہے تو وہ پیسہ دے رہا ہے تو وہ قرض دے رہا ہے یہ اللہ کو فقیر کہہ رہا ہے حق معلوم ان کے مال جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر حق معلوم ہے لسائل والمحروم کہ وہ جو کسی کو بھیگ کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے کوئی احسان نہیں ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کی ایک اور آیت پر دے دیتا ہوں میں تیز سے آگے بڑھا ہوں چپٹر ففٹی ون ورس نائنٹین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی اموالیم حق لسائل والمحروم رائٹ رائٹ سائٹ پر دیکھیں ترجمہ میں لکھا ہے ان کا رائٹ ہے تمہارے مال کے اندر کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دو چار طریقے سے سمجھایا دو کتابیں یہاں رکمنٹ کروں گا بڑی اہم کتابیں ہیں اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن میں صدقات اور قرض جو اللہ کی طرح منصوب کیا گیا ہے وہ بسیکلی اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جب تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو تو یہ مت سمجھو کہ یہ ضائع جا رہا ہے بلکہ اللہ اس کو بڑھائے گا اور اس کی گرنٹی اللہ لیتا ہے یہ تھا مقصد اللہ کی طرح منصوب کرنے کا اللہ غنی ہے تم فقرہ ہو دو کتابیں میں رکمنٹ جو کرنا چاہتا ہوں ایک کتاب ہے الادالت الاجتماعیہ فی الاسلام سوشل جسٹس ان اسلام اس میں بیان کیا ہے کہ اسلام کس طریقے سے آپ کو مفتی عبداللہ میناج صاحب آگئے ہیں اچھا السلام علیکم جی خیر ایک تصویر ان کی ہے اچھا ایک تو کتاب ہے الادالت الاجتماعیہ سوشل جسٹس ان اسلام سید کتب صاحب کی بڑی اہم کتاب ہے پڑھنے سے تعلق ہے اختلاف اپنی جگہ پر دوسری کتاب ان کے بھائی کی ہے محمد کتب صاحب کی الشبحات حول الاسلام شبہ اسلام کے اردگرد اس میں پورا ایک چپٹر ہے السدقات ملہدین عام طور پر یہ اتراز کرتے ہیں کہ اللہ کرز مانگتا ہے یہ جو اترازات کیے گئے ہیں یا صدقہ فطرانہ معاشرے کو خراب کرتا ہے اس کو انہوں نے رفیوٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے طور پر نافذ کیا ہے مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھیں گورمنٹ ٹیکس لیتی ہے گورمنٹ ٹیکس لیتی ہے کیا جو گورمنٹ کے اندر بوڈیز یا بیوروکریٹس یا ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو کرز کی ضرورت ہوتی ہے نہیں سوسائیٹی کو رن کرنے کے لیے حالانکہ اللہ مثالوں سے اوپر ہے مگر انسانی اکل کو تچ کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ معاشروں کو رن کرنے کے لیے ان سے ان کے حقوق طلب کے جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اسٹر ایک بات کی یہ نظر آرہا جی آپ کی سکرین پر سورہ الحدید جی آرہا ہے سورہ الحدید میرے پاس ادھر نہیں شو ہو رہا کیا بات ہے اس والی سکرین پر لیپ ٹوپ ولی اصل میں لیپ ٹوپ کو دیکھ پڑھو یہ ساری آیتیں اس میں کور ہو جائیں گی سورہ الحدید کی آیت گیارہ اور اٹھارہ اللہ کو کرز دو حد سے زیادہ لٹاؤ اللہ کو کریڈٹ دو یہ ساری اس میں کور ہو جائیں گی جو میں نے اس بات کے اندر رکھی ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں ایمان والوں کی مدد کرنے والے بنو یعنی کیا مطلب ہے کہتے ہیں جی اللہ مدد مانگتا ہے آیت کیوں انسی پیش کی آیت پیش کی ہے جی سورہ سف سکسٹی ون ورس فورٹین ایمان والوں کی مدد کرنے والے بنو مدے کی بات یہ ہے کہ جب اس آیت کو ہم کھولتے ہیں تو اس پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کیا مدد پانگ رہا ہے یہ دیکھیں جی سکسٹی ون کی فورٹین اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یو لذین آمنوا کونوا انسار اللہ اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ اس کو آگے ایکسپلین کر دیا ہے اسی آیت میں آگے پیچھے نہیں جانا کہ اللہ جو مدد کہہ رہا ہے کہ میرے مددگار بنو اس کو آگے ہی خود ہی ایکسپلین کر دیا کیسے عیسی بن مریم نے جب اپنے ساتھیوں سے کہا من انساری صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ رائٹ سائیڈ کے اوپر صحیح انٹرنیشنل بڑا کوٹ کرتے ہیں نہیں وہ آر مائے سپورٹرز فور اللہ مدد انبیاء کی نسرت انبیاء کی نسرت اس کی کہ جو اسباب کا محتاج ہو ان کی کی جاتی تھی تو انسار اللہ ان کی فضیلت کے لئے نسبت تھی اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی آیت کے اندر کلیر کر دیا جو آیت آپ نے پیش کی تھی خیر اور دوسری بھی اس سے ملتی جلتی ہے اسی کنٹر آ جائے گی جب آپ سمجھیں گے کہ انساری اسباب کے تحت مدد انسانوں کی کی جائے جیسے سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کیا ہے تعاونو علی البری والتقوی اس میں والدوان کے نیکی اور بھلائی کے کاموں پر اچھا جی پھر اس نے آگے جاگر پیش کیا منی ویو کا پرسنل لون ہے نا گیر اپ ٹو روپیز فائی لیکس وہ بھی منیمم دوکیمنٹیشن اور انسٹنٹ اپروال کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں ان چیزوں کو پیش کروں جس کا آپ نے جواب نہیں دے دیا ہو نہ پیش کروں یعنی جس کا آپ نے جواب دے دیا ہے یا زید پٹل صاحب نے وہاں جواب دے دیا تھا میں کوشش کر رہا ہوں ان چیزوں کو پیش کروں جس کا آپ نے جواب نہیں دے دیا ہو نہ پیش کروں یعنی اسمی والدوان کے نیکی اور بھلائی کے کاموں پر اچھا جی پھر اس نے آگے جاگر پیش کیا میں کوشش کر رہا ہوں ان چیزوں کو پیش کروں جس کا آپ نے جواب دے دیا ہو نہ پیش کروں یعنی جس کا آپ نے جواب دے دیا ہے یا زید پٹیل صاحب نے وہاں جواب دے دیا تھا تو میں فوکس کروں گا انہی چیزوں کو جن کو وہاں بات نہیں کی گئی تھی اچھا جی کہتا ہے سورہ آل عمران کی پیش کی اللہ خود اپنی گوائی دیتا ہے کہتا ہے جی خود اپنی گوائی دیتا ہے تو آیت نمبر تین سورہ آل عمران چپٹر تھری ورس اٹھارہ اس نے پیش کی اس کو ہم دیکھتے ہیں اندر بیان کر دیا کہ کیوں اللہ نے کہا ہے اس کی مثال پہلے وقلی طور پر سمجھ لیں پھر میں آپ کو اس میں جاتا ہوں مسئلہ کیا تھا دیکھیں عام طور پر جو لوگ شری رام کو یہ شری کرشنا کو گوڑ کہہ رہے ہوتے ہیں شری گنیش کو گوڑ کہہ رہے ہوتے ہیں شیوہ کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں بودھ کو گوڑ مان رہے ہوتے ہیں انسانوں کو خدا بنا رہے ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے کیا سوال رکھتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں کیا انہوں نے کہا کہ میری پوجہ کرو کیا انہوں نے کہا کہ وہ گوڑ ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہم کیا کہتے ہیں بائبل میں سے سنگل سٹیٹمنٹ دکھاؤ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو میں خدا ہوں یا ان کے عمل سے پتا چلتا ہو اس چیز کو کلیر کرنے کے لیے دیکھے اسی آیت کے نیچے کہا کہ اہل کتاب میں اختلاف ہو گیا تھا اللہ نے تو یہ خود دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ اکیلہ ہے یہ تھی اس کی گواہی اور اس کی دینے کی ضرورت تھی کیونکہ لوگوں میں اپنی اکل کی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے تھے اللہ نے گواہی دی جیسے آج ہم ان خود ساختہ بطوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی خدایی کی دلیل دو یہ چیز ہو گئی اچھا ایک آیت انہوں نے پیش کی تھی اللہ مومن ہے یہ دیکھیں جی سورہ حشر کی آیت چپٹر ففٹی نائن ورس ٹوئنٹی تھری کہتے ہیں جی اللہ مومن ہے اب ان کو یہ فرق نہیں پتا کہ مومن کے مطلب کتنے ہیں حضرت یہ آپ بھی کلیر کیجئے گا سورہ حشر کی آیت ٹوئنٹی تھری پیش کی جس میں اللہ کے صفاتی نام بیان کیے جا رہے ہیں اور اس میں ایک نام ہے المومن اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور المومن اس کے کتنے ترجمہ بنتے ہیں اور اس کا جب مطلب مسلمان کے لئے استعمال ہو تو وہ مومن ہوتا ہے اور المومن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بچے بچے کو پتا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی اس سے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ شاید اللہ اپنے پر ایمان لے کے المومن کا مطلب ہے جو پناہ دے جو سیکیورٹی دے اس کو مومن کہتے ہیں اس طرح کے دلائل یہ بندہ پیش کر رہا تھا اچھا جی کہتا جی اللہ کو ڈر لگتا ہے ایک سلائیڈ اس نے پیش کی آپ یہ دیکھیں اوپر والی آیت جو ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کو امت بنا دیتا اس کا جواب انہوں نے دے دیا تھا اختلاف ہدایت کے حوالے سے تو انہوں نے سلائیڈ کے ذریعے زید پٹیل صاحب نے جواب دیا تھا کہ اللہ کن کو ہدایت دیتا اور کن کو نہیں دیتا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھو اس میں غلط کیا ہے اس کا جواب نہیں پڑا تھا سمیر سے ڈیبیٹ کے اندر انہوں نے اس کا جواب دیا تھا مگر نیچے والی آیت دیکھیں میں نے اس کو ایرو لگایا حضرت بڑی توجہ ناظرین توجہ کرنی ہے بلندر کھلے لگا ہے سورہ زخرف چیپٹر فورٹی تری ورس نمبر تین کیا لکھا ہے سبجیکٹ کیا ڈالا ہے اللہ کو ڈر ہے کہ کہیں سارے لوگ ایک گروہ نہ ہو جائیں چیپٹر فورٹی تری ورس تری لے جی آپ کی سکرین کے اوپر اللہ خلال یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں تو زورے دور کیا ہی نہیں ہے نہ گروہ کا کچھ نہیں یہ تو آئے لیٹ ہی نہیں کرتی ہے چھوٹا ریفرنس چھوٹا ریفرنس یہ دیکھیں ناظرین ہندو ہمارے دوست دوبارہ ایک بار دیکھ لیں فورٹی تری کی تری میں کیا لکھا ہوا ہے ہندووں کے لئے سپیشل یہ دیکھیں فورٹی تری کی تری کھولی ہے انگلیش کا ٹرانسلیشن ہے چیک کریں کسی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو ڈر لگتا ہے یہ حرکتیں ہیں ان کی اس لیے ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کبھی بھی ان کو اب عربی کے بغیر چلنے نہیں دینا ٹھیک ہے یہ ڈرامے بادی گئی اچھا جی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں میں تیز سے بڑھا ہوں اللہ گمراہ کرتا ہے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ سلائیڈ کے اندر ڈرامے بادی کرنے کے لیے دو آیتیں سیم ریفرنس کی سبجیکٹ چینج کر کے ڈال دیں سورے نسا آئیے دیکھیں میں نے ارہو ڈالا ہوا ہے سورے 4 ورس 36 سورے 4 ورس 36 سورے 4 ورس 36 آپ کے سامنے کھول لوں گا یہ دیکھیں سکریم کے اوپر یہ بات ہی نہیں ہے بات ہی نہیں ہے دور دور تک جی Trading آسان نہیں ہے Trading is a skill which requires a lot of time experience and knowledge and trust me for a person who has been trading and who has been an experienced professional trader for more than 4 years trading is not easy especially for a person who is a beginner جس کے پاس کوئی mentor کوئی guidance provider یا پھر کوئی coach یا trainer نہیں ہے اور جب آپ کو ہر ایک چیز جو چاہیے ہر ایک knowledge جو چاہیے وہ ہر ایک چیز market میں پیسوں کے دام پر بکھرے گے which is very hard for us to afford but yes I am willing to become your mentor your trainer your coach for free آپ کو جو بھی help لگتی ہے you need free trading signals free trading course free everything I will be providing everything for free for all of you guys who are willing to become traders who are serious about trading who want to make trading their career their passion their life میں آپ لوگوں کے لئے free میں ساری چیزیں provide کرنے کے لئے تیار ہو you can just contact me for any of your doubts your queries you know your problems آپ کو 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 بھی چیز لگتی ہے I am willing to become your knight in the shining armor thank you so much اگر آپ کو کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے بات کرنی ہے trading کے doubt سوال پوچھنے کچھ بھی ہے you can just click on the link below and you can contact me from there thank you so سوال بات 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 رفعہ سٹوڈیو رفعہ عرب مارک صاحب ریلی مانگی جی ان کا بہت خبص صحت من نیک آرائی سٹوڈیو هولین کا جن کا میں دل سے تکو جاتا ہوں سرا آپ سب 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 رشکر مجھے اپنے اتنا خوبصورت گانے کا مجھے ایک موقع دیا ہے بہت ہی روح داری کا گانا ہے بہت ہی کمال کا سنگ ہے میرے دل میں چریندے سی آج گایا ہے باکہ تو سر بتائیں گے کیوں کو کیسا لگا میں نے تو گا دیا باکہ سر بتائیں گے کیوں کو کیسا لگا گانا مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ریلی بانگی جید ہیں مجھے کہا تھا کہ گانا مجھے چاہیے اب مجھے بات سمجھ آتی کیوں کیوں کیونکہ یہ گانا چھے نوٹ اوپر گیا ہے مجھے چھے نوٹ اور سرمان کے لیے اوڈری چھے نوٹ اوپر اوریجنل گانے سے چھے نوٹ اب وہ چھے نوٹ کا جو اثر ہے وہ ایک چھے نوٹ کا جو دل میں ہے جب میں اس پوئیٹ میں مجھے کہا تھا کہ ابو اس گانے کو اور ہونچا ہونا چاہیے فیل بہن نے اس کو تُوہے سوفٹ بنایا تھا بہر امبو جو لیلائز ہوتا ہے کہ ایک دل کی پکار ہے ایک آہ ہے تیرے دل میں چھے ہی کھا اور تُو اچھاڑ گول دے بات ہی نہیں ہے دور دور تک یہ دیکھیں میں ٹائٹل پہلے پڑھ دیتا ہوں کیا لکھا ہے جن کو اللہ نے گمراہ کیا ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو نیچے ہے اللہ کے انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دے گا یہ علاقہ بات ہے جب لے کے آوگے اوریجنل ریفرنس اس پر تب بات کریں گے مگر تمہاری ڈنٹی بتانا مقصود ہے اس وقت دو ٹائٹل بنا کے سیم آیت کو پیش کیا اوریجنل آیت اوپن کریں حوالہ ہی نہیں ہے بیچ میں اس کا دور دور سے تعلق نہیں آیت کا کہیں لکھا ہی نہیں ہوا جہنم کی بات ہی نہیں ہے نہ کفر اور اسلام کی ٹھیک ہے جی اچھا ایک آیت اس نے پیش کیا اس کو دیکھنا ضروری ہے اوپر والی سورہ توبہ کی آیت پچاسی اس میں بھی ڈنڈی ماری اس میں لکھا ہے جی اوپر والی آیت میں سورہ توبہ کی پچاسی میں اللہ چاہتا ہے منافق کافر ہی مریں اب میں آپ کے سامنے نو کی پچاسی رکھنے لگا ہوں کہیں ذکر ہی نہیں ہے اللہ چاہتا ہے وہ ایسے مریں مگر اس لیے نہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے بلکہ اس لیے وہ ہم کافرون کت طریقے سے آیتوں کو بدلا ان پر حجت تمام ہو جانے کے بعد ان کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد تو مجھے بتاؤ دنیا کی عدالتوں کو غلط کہو گے جو مجرموں کو سزائے دیتی ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دیں ان کے کفر کی وجہ سے اور یہ ترجمہ کہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کافر مریں جی 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 بلکل بلکل یہی جھوٹ کی انتہا ہے جھوٹ کی انتہا ہے جھوٹ کی انتہا ہے جھوٹ کی انتہا ہے اللہ چاہتا ہے منافق کافر مریں اور یہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے گا کیونکہ وہ کافر تھے ان کے کفر کی وجہ سے یہ فرق ہے اس طریقے سے اس نے ڈنڈی کی اگلی سائیڈ پر چلتے ہیں جو اس نے پیش کی خدا گمراہ کرتا ہے اس کا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں نیچے والے کو پر بات کروں گا اس کا پول کھولیں گے دیکھیں جی سورہ ایٹی نائن یہی سے پکڑ لیا ہے جو ٹائٹل بنایا اسی میں سے سورہ ایٹی نائن الفجر ورس ہے فورٹین اس میں لکھا ہے اللہ گناہگاروں کو سزا دینے کے لیے گھات لگائے بیٹھتا ہے تو مجھے بتاؤ گناہگاروں کو سزا نہیں دینی تو ماما معصوموں کو دینی ہے یعنی اس سے بھی اطراض ہے کہ گناہگار کو سزا کیوں ملتی ہے اگلی آیت جو پیش کی اس کا بھی تھوڑا سا کھولا سا کرتے ہیں سورہ مریم آیت 26 پیش کی اللہ نے مریم کو جھوٹ بولنے کی ترگیب کی آیت پڑ لیتے ہیں آپ کے سامنے اللہ نے بولنے سے ہی منا کیا ہوا تھا تو جھوٹ کیا بولنے تھا آپ دیکھیں یہ بندہ کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی ترگیب کی اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ بات ہی نہیں کرنی تو جھوٹ کیسے بولنے یہ دیکھیں آیت آپ کے سامنے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ بات ہی نہیں کرنی بات کرتا ہے تو بندہ جھوٹ بولتا ہے جو بات ہی نہ کرے وہ جھوٹ کیا سے بولے ہاں یہاں میں ان کو ایکشن غیرت کا کیپسل ضرور دینا چاہتا ہوں اگر یہ کہیں کہ جان بچانے کے لیے کیونکہ پچھلی آیتوں میں یہ مریم ہے نا سورہ مریم چپٹر نائنٹین ورس ٹونٹی سکس اس کی تین آیتیں پیچھے چلے جائیں حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے اگر میں پریگنٹ ہو گئی یا معاملہ ہوا لوگ میرے پہ دانے ہو سکتا مجھے رجم کر دیں کیونکہ یہودیوں میں سزا تھی رجم کی اور اس وقت جو فورنیکیشن کرتا تھا یا اس طرح کا معاملہ کرتا تھا اس کو رجم کر دیا جاتا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے خطر ہے میری جان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نے خاموش ہو جانا ہے تاکہ نہ کچھ بولو گی نہ فرد جرم آئے دو یعنی یہ کوئی تم پہ الزام بھی نہیں لگا سکیں گے تو خاموش رہنا ہے جھوٹ تو بولنے کی بات ہی نہیں اور بالفرض مان لیا جائے بالفرض کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی جان کے بچانے کے لیے بات کی تو آپ کا سناتن دھرم ان سناتنیا پورا پروگرام پڑا ہے میں نے بیسیوں حوالے دیئے ہیں کہ کس طریقے سے جھوٹ بولا گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا سکنڈ پرانا میں مہا بھارت میں کس کس جگہوں کے اوپر میں نے ریفرنسز دیئے ہوئے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائے تو تکیہ کرنے والے ہمیں نہ سکھائیں آگے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر یہ دیکھیں جی سورہ حجر کہتے ہیں جی اللہ گمراہ کرتا ہے نا اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا کونسی آیت پیش کی سورہ حجر اگلی آیتیں بیچ میں ہی کور ہو جائیں گے سورہ حجر کیونکہ اس کا جواب زیر پٹیل صاحب نے دیا ہوئے سورہ حجر چپٹر ففٹین ورس ترٹی نائن چلیں جی کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کی سکرین کے اوپر کہتا ہے جی اللہ نے شیطان کو اور شیطان اللہ پر الزام لگا رہا ہے اللہ نے نہیں کیا کالا کا ورڈ ہے وہاں دیکھو ہی سیڈ اس نے کہا اللہ تُو نے مجھے رستے سے اٹھا دیا اللہ نے کبٹا ہے تھا اللہ نے کبٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کالا کا ورڈ دیکھیں میں نے ایلیٹ کی ہیں اور انگلیش میں ہی سیڈ کے کی ہیں اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ لقد کفر اللہ دینا قولو ان اللہ سالس سلاسہ ٹھیک ہے تو اللہ یہ بیان کر رہے ہیں جو تسلیس کا قیدہ رکھے گا وہ کفر ہے اور کوئی یہ کہہ دے دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سالس سلاسہ اللہ تیس میں سے تیسرا ہے یا یہ کہہ دے کہ ان اللہ اور پیچھے بھی تو دیکھو کہ جملہ کس کا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ذلکر نیان علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا اس جملے پہ اڑا دیا پیچھے سے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے اور شیطان کی بات اللہ پر ڈال دی چلو یہ کہہ سکتا ہے دیکھو جی کہا تو داں تو آجاؤ اللہ نے کیا کہا اسی آیت سے آپ کو دکھاتے ہیں اوپر والا حیثہ لے لیں اللہ تعالی کہتے ہیں یہ مقالمہ ہے پورا اللہ تعالی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا نیچے والی لائن دکا اس نے یہ نہیں کہا تُو نے مجھے گمراہ کیا اس نے علت پیش کی اپنے عمل کی کہا کہتا ہے تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا سورہ قحف کی آیت پچاس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تھا اس کا جرم اللہ نے اس کو گمراہ کیا اس کے جرم نے اس کو تھوکر لگائی اللہ نے تجھے حکم دیا تھا اور ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس چیز نے روک دیا تھا اس کو سجدہ کرنے سے یہ دیکھو الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر جبکہ شیطان خود مانتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا تھا آگے بڑھتے ہیں میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں زیادہ لمبا تفسرہ نہ کروں یہ دیکھیں جی اللہ کا عرش پانی کے اوپر یہ سعی بخاری کی حدیث پیش کی گئی 7411 کہتے ہیں جی اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا چونکہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور سعی مسلم کی حدیث پیش کی 7106 7106 کھول کے دیکھ لیں حدیث آئی نہیں ہے ہاں نمبر کوئی اور ہے چونکہ اس نے یہ پیش کیا ہے تو وہاں تو نہیں ملی مگر مدے کی بات میں نے ایرو لگایا تفسیر کرت بھی پیش کی ہے تو بیسیکلی تفسیر کرت بھی پیش کر کے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہوگی اس کا انکار نہیں کر رہے مگر اس نمبر پہ نہیں تو پیش کیا ہے کہ شیطان کا تخت بھی پانی کے اوپر ہے اب دو چیزیں سامنے رکھیں اس نے کیا کمپیریزن کیا ہے اللہ کا عرش بھی پانی پر ہے شیطان کا عرش بھی پانی کے اوپر ہے لہذا اللہ اور شیطان کا کمپیریزن ہو گیا بہت اچھے یہ ایسے ہی ہے کہ مفتی آسر وائدی صاحب نے اگر سفید ٹوپی پہنی ہے اور میں بھی فٹا فٹ کہیں سے ڈونڈ کے سفید ٹوپی پہن لوں تو میں اور مفتی آسر وائدی صاحب ایک ہو گئے بہت اچھے بہت ہی اچھے یہ تو یہ مثال ہو گئی مگر اس کا پول کرتبی کے اندر سے کھولتے ہیں تفسیر کرتبی ان کی عادت یہ ہے کہ یہ پورا پڑھتے نہیں اس کے اندر تفسیر کرتبی میں امام بداوی کا حوالہ دے کر خود یہ آپ کے سامنے یہ تو آدھا بھی نہیں پڑھتے یہ تو سب بنا کر ان کو دیا جاتا بیسی بلکل بلکل ان کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہی آیت ہے جس کی تفسیر پیش کی سورہ کحف کی آیت نمبر پچاس یہ دیکھیں تفسیر کے اوپر ریفرنس ہے اسی کو میں نے اوپن کیا ہے جہاں شیطان کو کہا گیا سجدہ کر اس نے نہیں کیا تو یہ تفسیر الجامل احکام القرآن کرتبی کیا چھ سو اکتر کے متوفہ ہیں اور ان کی تفسیر اسی آیت کی دیکھیں کہتا ہے انہا ابلی وہی حدیث پیش کیا جابر سے اپنے ارش کو وہ رکھتا ہے پانی کے اوپر یہ جو میں نے بلو لائن کے اندر باکس بنایا ہے اس پر میں تفسیر کرتے ہیں مگر یہ دیکھیں پوری حدیث ہے آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب یہ پانی پر رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے یہ مماثلت کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مقابلے میں آگے وہ کیوں رکھتا ہے اس کی وجہ دیکھیں انہوں نے بیان کی وہ کہتے ہیں بیضاوی نے کہا وہ کاپی کرتا ہے ممک کرتا ہے اللہ کو فقراء مواسیرین سیام روزے کی حالت میں ان کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتے ہیں جب وہ اللہ کی شکل اختیار کرنے کی اس کی تمثل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نیکوکار لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے لئے کھولتا ہے کہ وہ اس کو نور اور روشنی سمجھیں یہاں تک کہ ان کے گھروں میں روشنی پھیل جاتی ہے تو وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان کو حقیقت مل گئی ہے اور یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا امام کرتبی نے تفسیر کے اندر اس حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ شیطان اللہ کو ممت کرنے کی کوشش کرتا ہے مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن کے اندر عبراہم علیہ السلام کا اور نمرود جو ہے جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے فیرون کی ایک ڈیبیٹ ہے یا اس بادشاہ کی نمرود کی اس میں عبراہم علیہ السلام ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو نمرود اللہ کو کوپی کرنے کے لیے کہتا ہے دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں اس نے بندے کے ساتھ معاملہ کر کے کہا دیکھو میں بھی کرتا ہوں تو عبراہم علیہ السلام نے ناتکہ بند کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے خدا بننے کے لیے دنیا کے اندر کوپی کی یعنی بادشاہوں نے بھی کوپی کی شیطان کوپی کرتا ہے اس کا ایک اور جواب تھا وقت کی قلت کی ویعہ سے میں چھوڑ رہا ہوں فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسکلانی نے کوٹ کیا ہے اسے دیس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بسیکلی اللہ کا عرش اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں تو مدے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا عرش اب پانی کے اوپر نہیں ہے اب اسے وہ شیطان کا رہ گیا اگر یہ کہیں کہ اللہ کا عرش اور شیطان کا عرش پانی کے اوپر ہے تو شیطان کا عرش تو پانی کے اوپر ثابت ہوگا مگر بخاری کی حدیث میں کوٹ کر دیتا ہوں صرف 3191 کھول کے دیکھیں والی کا ہوا ہے کہ کریشن کیسے سٹارٹ ہوئی والی کا ہے مازی اس کا عرش پانی پر تھا مگر جب زمین و آسمان کی تخلیق ہو گئی پھر وہ عرش پر مستوی ہو اپنی شایان کے شان اور اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر لیا اب پانی پر نہیں پہلے پانی پر تھا تو اسے اعتبار سے بھی شیطان اللہ کا مقابلہ نہ کر سکا آگے بڑھتے ہیں ایک اور وکانہ عرش عرش سے مراد جب اللہ تعالیٰ کی طرف عرش کی نیزبت کی جائے گی تو اس سے مراد اقتدار اور تسلط ہے کہ بھئی جب تخلیق ابھی ہوئی نہیں کسی چیز کی صرف پانی ہے تو پانی کے اوپر اقتدار اور تسلط ہوگا جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے سوائے پانی کے کوئی مخلوق موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر تسلط بھی نہیں ہوگا لیکن شیطان کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کانہ عرشہو علی الماء یہ ہے کہ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے ایک اللہ کے بارے میں ہے کانہ عرشہو اور اس کے بارے میں ہے ابلیس کے بارے میں کہ ابلیسو یزعو عرشہو کہ وہ اپنا عرش رکھتا ہے تو کوئی ایسی چیز ہے جو اگرچہ ہمیں نظر نہیں آرہی ہے لیکن بہرحال وہ ایسی چیز ہے جو خدا کے جو اس کا تعلق اقتدار سے نہیں ہے بلکہ وہ واقعی تخت ہے کہ جس کو اس نے پانی میں کہیں رکھا ہوا ہے لیکن وہ کوئی فیزیکل نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی شیطان موجود ہے میں نظر نہیں آتا جی بلکل بلکل زبردست زبردست اچھا مجھے وہ پوائنٹ تیزی سے بول جانا تھا میں نے بیسیکلی بلکل آپ نے ٹھیک ہے میں تو ان کے ان جملوں کو پکڑ کر چل رہا ہوں جس سے یہ مقابلے کروا رہا تھا کہ چونکہ اللہ کا عرش پانی پر ہے شیطان کا بھی ہے لہذا تو میں نے یہ کہا کہ بھئی اگر تم یہی مانتے ہو لٹل میننگ میں تو اللہ کا عرش پانی پر نہیں ہے شیطان کب رہ گیا ہے وہ مقابلہ کر رہا تھا ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں حضرت بڑا مدے کا کہتا ہے جی دیکھیں شیطان جو ہے وہ اپنے کام خود کر لیتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی مگر اللہ کو ملائکہ کی اور انبیاء کی ضرورت پڑتی اپنا پیغام پر چانے کے لیے شیطان تو ڈریکٹ کرتا ہے تو میں نے کہا چلو اس کے جملے کے ساتھ ہی اگر یہی بات مانتے ہو کہ اگر کام کرنے سے بات ہوتی ہے کمزور پڑتا ہے اور شیطان کو تم نعوز بلہ وہاں کہہ رہے تھے کہ شیطان تگڑا ہے سب ملے نیت میٹ پڑتا ہے اور شیطان کو تم نعوز بلہ وہاں کہہ رہے تھے کہ شیطان تگڑا ہے تو اس کو جو میں نے بلو بلوگ میں ڈالا تھا جو حدیث تم نے پیش کیا اس میں لکھا ہے سمائیب آسو سرائیہ ہو اپنی فوج کو بیجتا ہے کام کرنے کے لئے وہ تو شیطان بھی فوج ہی بیج رہا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام اے کیوٹ گرل تیرا پورا نہ ہوا بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا ہر حال میں تم لٹیا ڈبو کے دے آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اللہ دشمن بناتا ہے دیکھیں جی یہاں اتنی بہت بڑا بلنڈر مارا سورہ اناعام کی آیت 112 پیش کر کے کہتا ہے کہ اللہ نبیوں کو بیجتا ہے پھر شیطانوں کو ان کے دشمن بنا کر ان پر چھوڑتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے نعوذ باللہ یعنی انبیاء کو گمراہ کرواتا ہے شیطانوں کے ذریعے نعوذ باللہ یہ آیت پیش کی جب آیت آپ اوپن کریں آیت سے پہلے اس کو پڑھئیے جو اس نے لکھا ہے ایکزیکٹ اس کو پڑھ لیجے تاکہ لوگوں کو بلے سل جائے اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی اللہ دھوکہ دے رہا ہے نبیوں کو شیطان پیدا کرتا ہے بلکل اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان پیدا کرتا ہے اور اس کے جو جملے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ ان کو شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے اب آپ آیت کا تفسرہ دیکھئے یہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت 112 اس میں یہ تو لکھا ہے کہ انبیاء کے دشمن شیطان ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے مگر وہ گمراہ آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں انبیاء کو نہیں یہ دیکھے لکھا ہے یو ہی بازوم الہ بازن ہو میک ایول سجیشنز تو ایچ اگر ایک دوسرے کو آپس میں اور بازوم الہ بازن آپس کے جو عدف ہیں جن اور انس یہ دیکھیں آگے لکھا ہے لکلی نبیین عدوون شیطان الانسی والجن جن اور انس میں سے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن بنتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایول سجیشنز دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اللہ اپنے انبیاء کو نعوذ باللہ شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے یہ کتنا بڑا بلنڈر تھا آگے بڑھتے ہیں اللہ غافل ہے اس نے یہ بات کہی یہ دیکھیں آپ کے سامنے مختصر ترمذی کی مختصر ترمذی کی اس نے والا دیا وہ میں کوٹنی کروں گا اس نے جملہ مجھے خود نہیں سمجھاتی ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں سوپر چیٹ لیتے ہیں ریاض و صالحین کی اور کہتا ہے جی اللہ لوگوں کے عامال اللہ کے پاس پیش کی جاتے ہیں جب تک پیش نہیں کہہ جاتے اللہ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے عامال کیا ہیں یہ جملہ اس نے بولا اور کہتا ہے جی اللہ ابلیویس ہے اچھا ابلیویس کو میں نے انٹرلائن پتا کیوں کیا ہے میں موں پہ آگ پھیر کے چیلنج کرنے کو تیار ہوں سمیر کو اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا اس انگلیش کا اس کو لکھ کے دیا کسی نے یہ ابلیویس کا اس کو مطلب ہی نہیں اس کو سادھی انگلیش نہیں پڑھنی آتی جس بندے کو وہ اتنی یہ ٹرم ٹرم کیسے استعمال کر سکتا ہے یہ میرا چیلنج ہے اس کو ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں اس حدیث کے اوپر جو ریاض و صالحین کی اس حدیث پیش کی اللہ غافل ہے جی وہاں سے پتا چلتا ہے جی اللہ غافل ہے اس کو اس سے پہلے نہیں یہ جی سرح حضور صالحین کی ایک ہزار دو سو چھپن نمبر حدیث ہے آپ کے سامنے وہاں لکھا ہوا ہے تمہارے عامال پیش کیا جاتے ہیں اور آگے بھی کہا نبی پاس نے کہا میرا عمل پیش کیا جائے یہاں سے کہیں بھی نعوذ باللہ اللہ کا غافل اور جاہل ہونا پتا نہیں چلتا یہ پتا چلتا ہے کہ ایک اورگنائزڈ اور ایک مینرڈ اور ایک ڈسیپلن فارم کے اندر اللہ کے سامنے عامال پیش کی جاتے ہیں اس کی مثال یہ سمجھیں اللہ کی مثال کوئی مگر چونکہ انسانی عقل کو ٹچ کرنا ضروری ہے پک کرنے کے لئے کونسپٹ کو مثال کے طور پر کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ افیشل نوٹیفکیشن جاری کرنے سے پہلے اس ایشو کے اوپر بحث کرتا ہے اس کو اس کا نالج میں ہوتی ہے چیز وہ مگر افیشل نوٹیفکیشن جاری کرنے سے پہلے وہ اس پر بات نہیں کرتے یا اس کا ذکر نہیں کرتے جس کو عام طور پر اللہ کی یا قرآن کی اسطلاح میں عجت تمام کرنا یا کسی چیز کا وقوع پدیر ہو جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان عامال کو افیشلی اپنے دربار میں ریسیف کرتی ہے جیسا کہ اس کے شہنشان ہے اس سے پہلے اس کو خبر ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی سمری پیش کی جائے یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی فائل پیش کی جائے میں انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں قرآن سے آپ لے لیں کیا اللہ غافل ہے کہ نہیں ایک آیت بڑی مشہور جب میں نے غافل ورڈ ٹائپ کیا آپ کو درجنوں آیتیں ملیں گی جہاں لکھا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِل مگر ایک بتا دیتا ہوں جو سب سے مشہور ہے آیت القرصی کے اندر اللہ کی ایک صفت بیان کی ہے اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے جانتا ہے جو آگے ہے اور پیچھے ہے یعنی ہونے سے پہلے جانتا ہے جو ہونے سے پہلے جانتا ہے وہ ہونے ہوئی چیز کو بالبداحت جانتا ہے یہ قدرت ہے اس کے بعد کہ جو ہونے سے پہلے جانتا ہے وہ ہونے کے بعد بالاولا جانتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب چلتے ہیں بلنڈر مفتی صاحب ایک اور بلنڈر آنے لگا ہے توجہ یہ دیکھیں جی آپ کی سکرین کے اوپر اوپر والی آیت خالقوں میں سب سے بہتر خالق اس کی تو میں اس یہ جو دلیل اس نے دی تھی تبارک اللہ ہوا احسن الخالقین اس کی طرف تو کوئی جاہلی توجہ کرے گا اس کا جواب دینا بھی مگر مزے کی بات یہ ہے سورہ بکرا کی آیت 245 پیش کی جناب علی نے ہیں جی چیمپین صاحب نے اور کہتے ہیں بال جو آئیڈل تھا بت تھا اللہ اس سے بہتر خالق ہے تو توجہ کیجئے چپٹر 2 ورس 245 لیں جی یہ آپ کے سامنے 245 اس سے نکالو کہاں لکھا ہوا ہے بال سے بہتر ہے اللہ یہ آئے دیکھیں جی حضرت دیکھ رہے ہیں جی جی بلکل بلکل یعنی جھوٹ پر جھوٹ غلط ریفنسز غلط حوالے غلط حوالہ بلکل غلط پر غلط حوالے دیے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں یہ کیا کر رہے ہیں بس میں آگے مختصر رکھتے ہوئے چل رہا ہوں آگے پھر اس نے ایک پرانا کارتوس چلایا جو علی رضا خورم بھائی کے سامنے بھی اسلامی کی ویکننگ کے سامنے چلا سکا تھا وہ جی اللہ اللہ کو ناؤز باللہ غیب کا علم نہیں ہے تو پرانی پریزنٹیشن کھول لی وہ پریزنٹیشن جی یہ آپ کے سامنے اور ان میں سے الحمدللہ آپ کئی چیزوں کا جواب دے چکے ہیں اس لیے میں پڑا تیزی سے گزروں گا اس لیے مجھے یہ فائدہ ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی اس نے یہ پیش کی پہلی آیت کا جواب زید پٹیل صاحب نے وہیں دے دیا ہوا تھا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا ناؤز باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوں گے یا شہید ہوں گے یا شہید کیے جائیں گے یا تب ہی وفات پائیں گے انتقال فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا ناؤز باللہ اس کا حضرت نے بھی جواب دیا کہ امہ اف اور بٹ جو ہے وہ اگنرانس کو لازم نہیں ٹھہرتا کہ وہ کمپلسری وہی چیز ایفیکٹ ہوتی ہو مگر زید پٹیل صاحب نے بھی جواب دے دیا تھا تو اس کو ہم سکپ کریں گے آگے کہتا جی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے اس کا بھی جواب حضرت نے دے دیا تھا مگر تھوڑا دیکھتے ہیں اسی آیت کو اپن کر کے ویسے تو حضرت نے وہی سے دے دیا تھا یہ دیکھیں جی یہاں پر ورڈ ہے وما یہ تین چار جگہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پتا چلتا ہے کہ اللہ کو علم تھا وما ما استفہامیا اور استفہام کبھی کبھی نہیں بہت مرتبہ قرآن کے اندر علم دینے کے لیے جیسے حضرت نے کہا اگلے بندے کو پچھوا کر جاننے کے لیے بھی آتا ہے تو یہ ما استفہام اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا وما تلکا بھی یمینک یمینک ورڈ کو میں نے انڈرلائن کیا اس کی کیا وجہ ہے رائٹ ہینڈ اللہ نے کہہ سکتے تھے تمہارے ہاتھ میں یمینک کیوں کہا اللہ کو پتا تھا دائنے ہاتھ میں ہے کچھ اللہ کو یہ بھی علم تھا ورنہ تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے وما تلکا بھی یدک تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ نے کہا بھی یمینک تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اس کا مطلب اللہ کو پتا تھا کہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور وہ کیا ہے اللہ رہے اس کو آگے اگلے نکتے سے آپ کو پتا چلے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں میری لاتھی ہے جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں دوسرے کام کرتا ہوں آگے ڈیٹیلوں نے بیان کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکحہ اس کو پھینک یہی چیز اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز دکھانے لگے تھے ایک موٹسہ دکھانے لگے تھے جس کے تقادے کو سمجھتے ہوئے ڈیمانڈ کو ملوزہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے آگے چیز تقادہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا وہ کیا ہے اگلا میں اس کی پھر جاتا ہوں کوئی سام بن گیا اور چلنے لگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے کہا موسیٰ پکڑ لو اسے ولا تخاف اور ڈرنا نہیں کیوں آگے سے اشارہ ملتا ہے سنو ایدوہا سیرتہ الپولہ میں اس کو پرانی سیرت کی طرف لٹا دوں گا اللہ کو پتا تھا وہ پہلے کیا ہے اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ بعد میں کیا ہوگا اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں وہ موجزہ ہے اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ نے کیا کرنا ہے یہ پورا واقعہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا چیز ہے یہاں سے اللہ کا کامل all knowing ہونا خود ہی اس آیت کے اندر سے ثابت ہو جاتا ہے جہاں سے یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچھا جی پھر اس نے آیت پیش کی روح کا اللہ کو نہیں پتا اللہ کو روح کا نہیں پتا اب دیکھیں اس آیت کو ہی ہم نکال لگتے ہیں جو آیت اس نے پیش کی اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا اللہ کہہ رہے ہیں وما اوتی تم you have been granted but little knowledge تمہیں نہیں پتا تو کہتا ہے جی اللہ کو نہیں پتا بہت اچھے جواب نہ دینا اس کا جواب حضرت سرارٹ کے اندر جے چکے ہیں بعض وقت چیزوں کو intentionally under will رکھا جاتا ہے undisclose نہیں کیا جاتا اس کے پیچھے اکمت ہوتی ہے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو اس نے پیش کی اسحابے کاف کتنے تھے اللہ کو نہیں پتا واہ میں صدقے جاؤں اسی آیت میں لکھا ہے کُل ربی آلم بی ادتیہم مائل لارڈ مائل لارڈ نوز بیسٹ دیر نمبر اللہ کو ہی ان کے حقیقی علم کا پتا ہے تم تکے مت مارو فلا تماری فیہم اللہ میرا اندائرہ ظاہری بات وَلَا تَسْتَفْتَ فِيہم مِنْهُمْ اَحَدَا اور ان میں کوئی بھی بات اوپر نیچے گی نہ کرے اسے پتا جلتا ہے پھر آخر میں اس نے سلائیڈ پیش کی کیونکہ یہ رکھ نہیں رہا تھا اس کو موقع ملا ہوتا بڑا چوڑا ہو رہا تھا تو یہ وہ رکھ نہیں رہا تھا آخری جو سلائیڈ اس نے پیش کی ہے اس میں اس نے کہا کہ جی اللہ کی باڈی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بھلندر مارا سنن ابن ماجہ کی روایت پیش کی ایک سو نوے کہتا ہے جی اللہ نے صحابی سے بینا پردے کے بات کری یہ یہ مجھے بھی حیرت ہے یہ کیا چیز ہے اللہ نے صحابی سے بینا پردے کے بات کی اب پہلی دفعہ کوئی بندہ سنے گا وہ کہے گا اللہ رسولہ سے تو پردے کے بات صحابی سے پردے کے بات اب مدے کی بات یہ ہے کہ جس بندے سے بات کی وہ تو بندہ ہی شہید ہو گیا وہ غیب کی خبر تھی یہ دیکھیں سرن ابن ماجہ کی حدیث یہ دیکھیں سرن ابن ماجہ 190 رائٹ سائیڈ پر اور لیفٹ دونوں جگہ پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ جس صحابی کا ذکر ہے ان کے بیٹے کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو والد احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں عبداللہ بن عمر بن حرام جابر بن عبداللہ کے والد وہ شہید ہو گئے ہیں کوتیلہ عبداللہ کوتیلہ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں اور لیفٹ سائیڈ پر لکھا ہے was killed on the day of احد احد میں وہ شہید ہو گئے تھے نیچے آ جائیں کول تو یا رسول اللہ اس تو شہیدہ ابھی میرے باپ شہادت قرار پا چکے ہیں لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں father has been marted میرے فادر شہید ہو گئے ہیں اچھا اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس شہید کی حالت نہ بتاؤں کہ اللہ نے اس پر کیا کرم فرمایا ہے اس سے اللہ نے he spoke to your father directly تمہارے باپ سے اللہ نے direct بات کی ہے تو قیامت کے دن اللہ کے ددار اور اللہ کے کلام سے کون انکار کرتا ہے مسلمانوں میں سے کمال ہے تم نے ایسے پیش کیا جیسے اللہ دنیا کے اندر کر رہا ہے واہ بھئی واہ اچھا جی اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ لیں یہ دیکھیں جو اس نے پیش کی کہ جی اللہ ہاں یہاں پیش کی اس نے میرے خیال سے ہاں یہ ٹھیک ہے جی یہ شہادت کا ہو گیا کلیر یہ جی اس نے کہا ہے صحیح بخاری نیچے والی سب سے نیچے والی سوری یہ داروالفتاد دیوبند کی بات کی ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا اس کو ڈسکس کرنا ہم نہیں کچھ کر سکتے علماء کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں ان کا احترام کرتے ہیں صحیح بخاری سکس فائف سیون تری اللہ شکل بدلتا ہے اللہ شکل بدلتا ہے صحیح بخاری کی پیش کی چلنج دیکھ لیتا ہے جی اللہ شکل بدلتے ہیں کیا ہے مدے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی قیامت سے تعلق رکھتی ہے حدیث میں اس کو ڈیٹیل میں رکھتا ہوں اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فتول باری میں متدد روایات لے کر آئے ہیں اور بیان کیا اس ڈیٹیل کو وقت کی گلت کی ویسے نہیں رکھوں گا اس حدیث کی ڈیٹیل آپ دیکھ لیں فتول باری کے اندر کھل کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملائکہ کے ذریعے اوحام دے گا ان منافقین کو جو یہاں پر جھوڑ بولتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے وہ مسلمان ہیں تو اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن آزمائے گا اور گویا یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جاری ہے کیونکہ یہ اللہ یہ کریں گے اللہ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ جگہ پر ہے یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ہے اور اوپر آپ دیکھیں میں نے اس کو پورا نہیں کیا کوئی لمبی حدیثہ جو دیکھنا چاہے حدیث نمبر میں دوبارہ دکھائیں تو اس کو تسلیح سے دیکھئے گا سکس فائیو سیون تری دیکھئے گا سکس فائیو سیون تری ٹھیک ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں شیل وی سی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ہے اور اوپر آپ دیکھیں میں نے اس کو پورا نہیں کیا کوئی لمبی حدیثہ جو دیکھنا چاہے حدیث نمبر میں دوبارہ دکھائیں تو اس کو تسلیح سے دیکھئے گا سکس فائیو سیون تری ٹھیک ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں شیل وی سی آور لارڈ آن دا ڈی آف ریزریکشن عربی میں دیکھیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول حل نرہ ربنا ربنا یوم القیامتی قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے تو قیامت کو تو ہم اپنے رب کو دیکھیں گے کیونکہ قرآن کی آیت اس کی طرف سریعی اشارہ کرتی ہے چپٹر سیونٹی فائی ورس ٹوئنٹی تری اپنے رب کی طرف وہ دیکھتے ہوں گے اس کی کیفیت آج ہم بیان نہیں کر سکتے اب آجے تو ان ساری چیزوں کے اندر وہ جو پوری بخاری کی حدیث ہے اس کا تعلق خالصتاً قیامت اور متشابہات کے ساتھ ہم اس کو حقیقت مانتے ہیں اس کی ڈیٹیل کیونکہ اسلام کے کونسپٹ آف گارڈ میں یہ بات انکلوٹنگ ہے کہ ہم خدا کی تمام جہتوں کا ادراغ نہیں کر سکتے اس کا احساس کر سکتے ہیں اس کا تدارک نہیں کر سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبدہ سامر بھائی آپ نے تو بلکل ہی اس کے جھوٹ کو اس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے اچھا میں یہ تو سمجھ آتا کہ وہ جگہ اس نے جھوٹ پورا ہے یہ تو بلکل ہوتا ہے لیکن اتنا جھوٹ بولا ہے اس کا مجھے بھی یعنی صحیح سے احساس نہیں لیکن ماشاءاللہ بلکل ایسا واضح ہو گیا کہ یہ آدمی تو بلکل یعنی سر کا پیر جھوٹا ہے یعنی مجھے بڑی حیرت ہوئی اتنا جھوٹ بولا ہے پھر آج ماشاءاللہ یہ چیز کھل کر سامنے آگئی ہے کہ مسلمانوں سے اور خصوصاً مسلم علماء سے ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی زید پٹیل صاحب نے زبدس پرفارمنس دی اور جن باتوں کا انہوں نے مناسب سمجھا جواب دیا اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو بلنٹرز اور جھوٹ بولے ہیں اس کے لیے تو آبویسلی بات ہے کہ آپ قرآن کھولیں گے حدیث دیکھیں گے تب جا کر آپ اس کا جواب دیں گے دو منٹ میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان باتوں کا جواب دیا جا سکے خود میں نے بھی ریفرنس چیک نہیں کیا تھا جو کہ اس طرح میں بزی تھا دیکھنے میں کچھ چیزیں تو بلکل آبویس تھیں لیکن جو چیزیں آدمی قرآن کھولے گا دیکھے گا کہ یہاں یہ لکھا ہوا یہاں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ عجیب بات ہے تو تمام لوگوں کے سامنے یہ بات جو جو واضح ہو گئی ہے کہ طریقے سے اس نے حرکتیں کی ہیں تو بہت اچھا زبدس پرزنٹیشن جزاک اللہ جزاک اللہ حضرت اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے یہ جو ٹیسٹ کیس ہم رکھنا چاہتے ہیں دو چیزیں نمبر ون مسلمان کاؤنٹر ویریفائی کیے بغیر کبھی بھی ڈیبیٹ کے اوپر کوئی بھی جو کنکلوجن ہے وہ نہ دیں ہمیشہ ڈیبیٹ کو ویریفائی کریں کاؤنٹر ویریفائی کریں نمبر ون دوسری یہ چیز ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان ڈیبیٹرز ہیں وہ اپنا اصول بنا لے جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لیے تو ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے میں تو پہلے پتا تھا یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں مگر ہمارا یہ ٹیسٹ کیس ہو گیا ہمارے سامنے کہ جب کبھی ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی قرآن اور حدیث کا اوریجنل سکین ہمارے سامنے رکھیں نہیں پڑھنی آتی عربی توفیق نہیں ملی نصیب میں نہیں آئی نہ پڑھو مگر ہمارے سامنے ضرور رکھو ہمیں پتا چل سکے تمہارا محلشتہ دلال کیا ہے ورنہ ہم بات ہی نہیں کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہم یہاں رکھنا چاہتے ہیں جزا کریں